محمد قیف سلمہ تشریف لائیں اور ناتے پاک پیس بھرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ٹوٹی چٹائی یہ ٹوٹی چٹائی یہ میٹی کا برتن ہکارت سے نادہ نے کیا دیکھتا ہے یہ ٹوٹی چٹائی یہ میٹی کا برتن ہکارت سے نادہ نے کیا دیکھتا ہے گریبی محمد کے گھر میں پلی ہے میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے گریبی محمد کے گھر میں پلی ہے میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے یہی نہیں کی فقط اپنے جان دے دوں گا فقط یہی نہیں کی اپنے جان دے دوں گا یہی نہیں کی فقط یہی نہیں کی فقط اپنے جان دے دوں گا نبی کے واسطے نبی کے واسطے کل کھا ندان دے دوں گا نبی کے واسطے کل کھا ندان دے دوں گا کہ اب جہل بولا میں تیری جبا نسل دوں گا کہ اب جہل بولا اب جہل بولا میں تیری جبا نسل دوں گا بلال بولے بلال بولے میں پھر بھی اجان دے دوں گا بلال بولے میں پھر بھی اجان دے دوں گا میرے حضور نے خواہ جا پیاں سے فرمایا میرے حضور نے میرے حضور نے میرے حضور نے خواہ جا پیاں سے فرمایا سمالنا تم سمالنا تم ہندو سنتان دے دوں گا سمالنا تم ہندو سنتان دے دوں گا یہی نہیں کہ فقط یہی نہیں کہ فقط اپنے جان دے دوں گا نبی کے وہاں ہستے کل خاندان دے دوں گا میری آنکھیں ترستی ہے یا رب میری آنکھیں ترستی ہے یا رب مجھ کو باگ مدینہ دکھا دے میری آنکھیں ترستی ہے یا رب مجھ کو باگ مدینہ دکھا دے میری آنکھیں ترستی ہے یا رب میری آنکھیں پرستی ہے یا رب مجھ کو باغی مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرما یکوں میں نہا کر کربلا میں حسین ابن حیدر کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرما یکوں میں نہا کر تاج شاہی یا جیدوں کو دے کر مجھ کو جام سہادت پلا دے تاج شاہی یا جیدوں کو دے کر مجھ کو جام سہادت پلا دے لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو لے کے تلوار فاروق گھر سے لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو پاس پہنچے تو کی ارج رو کر پاس پہنچے تو کی ارج رو کر میرے مغیبوب کلمہ پڑھا دے پاس پہنچے تو کی ارج رو کر میرے مغیبوب کلمہ پڑھا دے تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے 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 ہس کے بولے دلالے خباسی میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا بے حیاء چاہے جتنی سجادے میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا بے حیاء چاہے جتنی سجادے میری آنکھیں ترس تیگے یا رب مجھ کو باغی مدینہ دکھا دے السلام علیکم احمد ہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد خوف ظلمت سے نہیں حسن یقی سے ہوگا ایک نئی صبح کا آغاز یہی سے ہوگا حسن ہی حسن ہے کہ سمت اٹھاؤں واقعے نور ہی نور ہے تا حد نظر آج کی رات اسٹیز پر رونک افروز نہایتی قابل قدر علماء کرام و مہدر محترم بزرگوں اور دوستوں آج کا یہ پیام انسانیت کانفرنس جو جامعہ مسعودیہ ام القرآن کے زیر احتمال مناقض ہو رہا ہے بہت ہی مبارک بات کے قابل ہیں حافظ محمد اسرائیل صاحب اور ان کے تمام ورکرز جنہوں نے رات اور دن محنت کر کے اتنا خوبصورت پروگرام سجایا ہے جس کے گیشوے شب کی تاریخیوں میں جگنوں کی نورے چگمگاہٹوں اور موسم بہار کی رنگ رہ لہاتی ہوئی شادابیوں کے ساتھ آپ حضرات کا جلسہ میں آنا مبارک ہو حضرات ہم اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دور سے آئے ہوئے مہمانان اکرام اور دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہوئے سامعین کی آمد ہمارے لئے باعث فرحت و شادمانی ہے جس کا ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے کہ آپ نے اپنی تمام مشغولیات کو ترک کر کے ہمارے جلسے کو زینت بخشی ہے دوستوں یہی وہ مجلسے جہاں ایمان و یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے خوابیدہ احساس بیدار ہوتا ہے سویا ہوا زمیر جاگ ہوتا ہے گفلت و کاہلی کے دبیز پردے چاک ہو جاتے ہیں اس بز میں ہر ایک میکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں پیغام شریعت دیتے ہیں انداز وفا سکھلاتے ہیں ہاں علم کے اس میکانے میں پینے سے سرور آ جاتا ہے اسرار حرم کھل جاتے ہیں جینے کا شعور آ جاتا ہے ایسی مبارک محفیل جس سے لڑکھڑاتی ہو انسانیت کو راہ راست ملے گم گستگان راہ کو سراغ منزل ملے جہل و زلالت سے لبرے دماغوں کو نور علم و ہدایت ملے ایسی محفیل جہاں صرف اللہ کا تذکرہ ہو اس کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انشادات تھی مغز سکھن ہو اس لئے نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا کہ جہاں کہیں ایسی مجلس منقض ہوتی ہے تو ملائکہ جیسے مخلوق شرقہ مجلس کو گھیل لیتے ہیں بارگاہ الہی انہیں ڈھاب لیتی ہے اور سب سے خوش قسمتی کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ خود رب العالمین اس کا تذکرہ ملائکہ سے کرتے ہیں ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر آساد جس پر دو چار گھڑے ذکر خدا ہوتا ہے دوستو ہم میں زیادہ تمہیدی گفتگو نہ کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام کے صدر کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اکابرین کا یہ عمل رہا ہے کہ جب بھی وہ کوئی مجلس قائم کرتے تو اس مجلس کے آغاز سے قبل ایک ایسی ذات کا انتخاب کرتے جس کے تہت و نگرانی قیادت و سیادت میں وہ پروگرام حسن ابتدا سے حسن انتہا کی سرحدوں کو عبور کر جائے تو آئیے ہم بھی اپنے انہی بزرگوں کے اتباع کرتے ہوئے قبل عصے کی جلسے کا آغاز ہو اس کی صدارت کے لیے ایک ایسی ذات کا انتخاب کریں جن کی ذات فکر و نظر علم و عمل فہم و فراست فضل و کمال حسن و جمال اور علم و مطانت کا ایک حسین سنگم ہے جہاں سے واز و خطابت تبلیغ و اشاد صلاح و اصلاح کے تیز دھارے ابرتے ہیں جن کا جمال علم حسن عمل ایک ایسا اب جوہ ہے جس کا شیری اور شفاپ پانی دیلوں کے بعد سیموں سے جھلسی ہوئے کھیتیوں کو سبزہ زارگر مرگزار بنا دیتی ہیں جس سے میری مراد جامع علم و عرفہ شہن شاہ فکر و تدبر آبروی سنیت فلق و خطابت کے نیر تابع جناب حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہم استاد مدیسہ فرقانیا گونڈا و مہتمیم مدیسہ فاروقیا بھوانی پور پنکٹ جن کے صدارت پر ہم فرحت و انبسات محسوس کرتے ہوئے عراقین بزم سے تعید کی امید رکھتے ہیں بھائی بہت بہت موچہ ہے یہ چھوڑ دیجئے بھائی اسٹیج پر علماء اکرام حرونہ خفز اور پیغام انسانیت کے سامین میں اپنی جانب سے اور ساری لوگوں کی جانب سے حضرت کا نام جو لیا گیا ہے جو شخص کیت کا ذات گرامی لیا گیا ہے میں پرزور الفاظ میں تعید کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں مہترم دوستو یہ تھے حضرت مہار نوردین صاحب قاسمی جو صدر جلسہ کی تعید فرما رہے تھے گویا کہ وہ اپنے زبان حال سے یوں کہہ رہے تھے کہ چمن کے ہر شگوفہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو چمن کے ہر شگوفہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو سر محفیل صدارت آپ کے تسلیم ہے سب کو تو آئیے با ازازت صدر مہترم ہم بھی اپنے اس پروگرام کا آگاز قرآن مقدس کی آیتوں سے کریں کیونکہ ہمارے اکابرین کا یہ بھی عمل رہا ہے کہ جب بھی وہ کوئی مجلس قائم کرتے تو اس مجلس کا عقاد قرآن مقدس کی آیتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیر سے کرتے تھے تو آئیے ہم بھی اپنے انہی بجرگوں کی اتباع کرتے ہوئے اتباع کرتے ہوئے اس مجلس کا آگاز قرآن مقدس کی آیتوں سے کریں دوستو وہ قرآن جس نے وحشت و جہالت کی انہیروں میں علم و عرفہ کے دیئے روشن کر دیئے جس نے عدل و انصاف کا سکھا چہار دانگ عالم میں بٹھا دیا جس نے فساحت و بلاغت کا شہ سواروں کو فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِسْلِحِ کا چیلنج دے کا زیر کر دیا جس نے جمعود تعطل انتشار و اختلاف کو دور کر کے حکمت و دانش کے ذابطے بنائے دوستو یہی وہ قرآن ہے جو کی دنیا انسانیت کے لئے آخری کتاب و ہدایت ہے اس تغیر پذیر عالم میں ہر شئے بدل نہیں اور بدلتی رہے گی فضا بدلیں گی موسم بدلیں گے حکومتیں بدلیں گی قوانین و ثوابت بدلیں گے بلکہ اقوام و ملل کی دھاری میں پستکیں اور مذہبی کتابیں بھی بدلیں گی بغیر تبدیلوں کی فضا میں تغیرات اس ماحول میں مسلمانوں کا قرآن کبھی نہیں بدلے گا صبح قیامت تک نہیں بدلے گا اِنَّا نَحْنُ لَسَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ حَيْ قُولِ خُدَا اِرْشَادِ نَبِي فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاخ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قرآن دے دیا ہے ہدایت کے واسطے قرآن دے دیا ہے ہدایت کے واسطے پھر کیوں بھٹک رہی ہے یہ امت رسول کی گنگوناتا ہوا کون یہ چمن سے گزرا ہر کلی مائلِ گفتار نظر آتی ہے بسن کا وکار ملحوظ رکھتے ہوئے نات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں چونکہ آگازِ بسن میں ہی میں نے ارزکر دیا تھا کہ اکابرینِ امت کا یہ آئینِ عمل رہا ہے کہ خالقِ کائنات کے بعد اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی تعریف اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف کے بعد کی جائے توصیف اور صرف محمدِ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ذاتِ گرامی ہے تو ام مناسب بلکہ لازم و ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بابِ مدحِ نبی کھولا جائے اس اعتراف کے ساتھ کہ میں کیا ہوں میری مدح کیا ہے اے شہی شاہاں میں کیا ہوں میری مدح کیا ہے اے شہی شاہاں حسان و فرزدق ہے جہاں آجز و حیرہ ہائے کمالِ رتبِ مصطفیٰ بلگل اولہ بھی کمال ہی یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بھی جمال ہی کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمی و خسال ہی وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ و آلہ جیہاں وہ کریموں میں اکرم جمیلوں میں اجمل حسینوں میں احسن ہے جن کی ذاتِ عالی گل دستِ جمال و کمال ہے جن کا جمالِ جہاں آرہ نمودِ سہر کی نویت دیتا ہے جس کے سیاہوں دراز دیسوں کے شامیالِ تلِ ویعت مذکراتی ہے جن کے رکھِ زیبہ کی روشنی میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوئی کی بارین طریق سوراک میں دھاگہ ڈال لیتی ہیں جس میں اطہر کے پسینے کی خوشبو مشکو امبر کو بھی ماد کر دیتی ہے فروغِ مہر بھی دیکھا ہے نمودِ گلشن بھی تمہارے سامنے کس کا چراغ جلتا ہے تو آئیے اس سراجِ منیر کی مدحو سرائی مرتب اللسان ہو اور تشنِ جذبات کو شہراب کرے جس کے لیے میں آواز دیتا ہوں ہندوستان کے مشہور و معروف شائر جناب حافظ محمد اشفاق صاحب بہرائیچی کو اس شیر کے ساتھ کہ صاحبِ طرز شہنشاہِ ترنم ہے وہ گلشنِ بز میں فولوں کا تبسم ہے وہ وہ اگر نغمہ سرا ہو تو حوالہ ہو جائے جیسے ہو چاند طلو اور اجالہ ہو جائے تشریف لائیں اور باگہ علیہ السلام میں نظرن عقیدت محبت پیش فرمائیں میرے بعد انشاءاللہ حضرت والا کا خطاب ہونا ہے مجھے حکم ملا ہے مختصر سی ناتِ پاک پڑھنے کے لیے چند شیر حاضر کرتا ہوں ملائزہ فرمائیں ایک مطلع ایک شیر اس کے بعد ایک مکمل ناتِ پاک پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا مطلع حاضر کرتا ہوں ملائزہ فرمائیں اس سے پہلے ایک بار ہمارا مل کا علاقہ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا مولانا محمد انباری کو سلی کما تحبو ترزا کما تحبو ترزا مطلع حاضر کرتا ہوں دیکھے گا کہ خوشب نبی کے شہر کی آئے کبھی کبھی 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 میں نے جناہت پاک سنائے کبھی کبھی میں نے جناہت پاک سنائے کبھی کبھی خوشب نبی کے شہر کی آئے کبھی کبھی کہ کروٹ بدلے بدلے کے گزاری تمام راہ کروٹ بدلے بدلے کے گزاری تمام راہ کروٹ بدلے بدلے کے گزاری تمام راہ رے یاد آئی جب نبی کی چھٹا آئی کبھی کبھی یاد آئی جب نبی کی چھٹا آئی کبھی کبھی یاد آئی جب نبی کی چھٹا آئی کبھی کبھی یاد آئی جب نبی کی چھٹا آئی کبھی کبھی اور دوستو اس شیر کے اندر ایک پیغام ہے آپ تمامی سامین کے لیے حاضر کرتا ہوں ملائے جا کریں کہ شامل ہو جس کمائی میں ذرہ حرام کے شامل ہو جس کمائی میں ذرہ حرام کے شامل ہو جس کمائی میں ذرہ حرام کے لٹتی ہے دفعتن وہ کمائی کبھی کبھی لٹتی ہے دفعتن وہ کمائی کبھی کبھی لٹتے ہیں دفرت وہ کمائے کبھی کبھی یادہ ہی جب نبی کی چٹائے کبھی کبھی یادہ ہی جب نبی کی چٹائے کبھی کبھی یادہ ہی جب نبی کی چٹائے یہ ایک بار پھر بارگاہی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نظران عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے جناب حافظ محمد اشفاق صاحب بہرائی جی سے درخواست کرتا ہوں کہ لبوں کو کھول دو گلوں کی شگفتگی کے لیے لبوں کو کھول دو گلوں کی شگفتگی کے لیے ترس رہا ہے زمانہ تیری حسی کے لیے تشریف لائیں اور بارگاہی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نظران عقیدت پیش کریں رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ مجھے سارے زمانے سے مجھے سارے زمانے سے مجھے سارے زمانے سے مدینہ اچھا لگتا گئے مجھے سارے زمانے سے مدینہ اچھا لگتا گئے گلاب و مشہ گلاب و مشہ کو عمر کی نہیں مجھے مجھے بس میرے آقا کا مجھے بس میرے آقا کا پسینہ اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے رسول اللہ اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اور دوستوں یہاں سے ایک مطلع ایک شیر نات پاک اور حاضر کرتا ہوں ملائدہ فرمانے کہ میرا نات لکھنا بھی کام گیا ہے میرا نات لکھنا میرا نات لکھنا بھی کام گیا ہے میرا نات لکھنا بھی کام گیا ہے میرا نات لکھنا میرا نات لکھنا میرا نات لکھنا بھی کام آ گیا ہے میرا نوات پڑھے نوات بھی کام آ گیا ہے لبوں کو میرے چومتے گئے فرشتے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے لبوں کو میرے چومتے گئے فرشتے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے اور ایک شیر سناتے پاک کا بہت خوبصورت سہادی کرتا ہوں مرائزہ فرمالے تیری ہو دو اس طرح ہو تملنا ہے مہیش تملنا ہے مہیش تملنا ہے مہیش میں آقا سے میرے ملاقات میری وہ تو اس طرح ہو مجھے دیکھ کے سب سے فرمائی آقا مجھے دیکھ کے سب سے فرمائی آقا کہ وہ دیکھ میرا علامہ گیا ہے مجھے دیکھ کے سب سے فرمائی آقا کہ وہ دیکھ میرا علامہ گیا ہے میرا ناتے لکھے نا بھی کاما گیا ہے میرا ناتے پرے نا بھی کاما گیا ہے آئیے دوستو یہاں سے ایک ناتے پاک کی چند شیر اور حاضر کرتا ہوں بہت موتبر شخصیتیں شٹیج پر تشریف فرما ہیں سبھی کی دعائیں چاہتا ہوں اور یہاں سے ناتے پاک کا ایک نظم کا مطلع حضر کرتا ہوں ملائزہ کریں کہ آپ اہلی نصب آپ اہلی نصب آپ محبو رب آپ اہلی نصب آپ آپ محبو رب آپ کی جیسی عظمت کسی کی نہیں آپ اہلی نصب آپ محبو رب آپ کی جیسی عظمت کسی کی نہیں آپ آپ تاہاں بھی اور یاسین بھی آپ تاہاں بھی ہیں اور یاسین بھی آپ کی جیسی مدہت کسی کی نہیں آپ کی جیسی مدہت کسی کی نہیں آپ حادی بھی ہیں آپ رہے بھی ہیں آپ حادی بھی ہیں آپ رہے بھی ہیں آپ تو رحمتوں کا سمدھ بھی ہیں آپ تو رحمتوں سمدھ بھی ہیں کہ آپ ہی ساقی ہیں حوز کو سب ہیں آپ ہی شاف ہیں روز میں شب ہیں انبیاء آئے آئے دم سے عیسی تلک انبیاء آئے آئے دم سے عیسی تلک لیکن تنی فضیلت کسی کے نہیں انبیاء آئے آئے دم سے عیسی تلک لیکن تنی فضیلت کسی کے نہیں آپ تاہاں بھی ہیں اور یعسین بھی آپ جیسی مد گت کسی کی نہیں ایک شعہ ایک بند اس زمانے بھی ہیں مختلف آشق کی زمانے بھی ہیں عشق کے خوبصورت ترانے بھی ہیں مختلف مختلف آشق کے زمانے بھی ہیں مختلف آشق کے زمانے بھی ہیں خیس فرغات جے سے دیوانے بھی ہیں اور مانا مشہور ان کے فضانے بھی ہیں اے بلالا اپنے جیسے آقاس کی اتنی سچی محوبت کسی کی نہیں اے بلالا اپنے جیسے آقاس کی اتنی سچی محوبت کسی کے نہیں آپ آلین سب آپ محبوب رب آپ کے جیسی عظمت کسی کے نہیں ایک بند اور حاضر پر تاہن کہ نور حق شان رب اللہ آپ ہے ابتداء آپ گئے ابتداء آپ گئے نور حق شان رب اللہ آپ گئے ابتداء آپ گئے ابتداء آپ گئے ابتداء آپ گئے انتہا آپ گئے خوش خصال آپ گئے خوش اداء آپ گئے اب وہ شمس اور وردو ہاپ گئے یعنی ہے سو رہے نور جس کے یہ گواہ یعنی ہے سو رہے نور جس کے جس کے یہ گواہ اتنے پر نور سو رہے نور سورت کسی کے نہیں آپ تاہا بھی اور یعنی ہے سو رہے نور حق شان رب اور یعنی ہے سو رہے نور حق شان رب دیکھئے ہیں امامت کے من سب پہ پیارے نبی امامت کے من سب پہ پیارے نبی ہیں امامت کے من سب پہ پیارے نبی ہیں کہ مرہبا مرہبا اتنی پیاری نمار مقتدی ہے اپنے آج سارے نبی سہین اقصہ راکے ایندر یہ گونجی صدا سہین اقصہ کے ایندر یہ گونجی صدا اتنی پیاری محمد کسی کے نہیں سہین اقصہ کے ایندر یہ گونجی صدا اتنی پیاری محمد کسی کے نہیں آپ تاہا بھی ہیں اور یعنی ہے نبی آپ کے جیسی مدہت کسی کی نہیں کہ آج کے اس عظیم الشان کانفرنس کے اندر ایک سے ایک فصاحت و بلاغت کے شہ سوار موجود ہیں جن کی خطابت اور نواتگوئی کا چرچہ صرف دیہات شہر اور قسموں تک محدود نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر ان کی شہرتوں کا ڈنکا بجتا ہے لہذا ایسے پرسوس ماحول میں ایک ایسے خطیب کو زحمت سکھن دینے کی جسارت کر رہا ہوں جس سے میری مراد نبیر امام اہل سنت قاتل شرک و بیدات حضرت محلانہ مفتی حالس عبد الرحیم صاحب فاروقی استاذ جامعہ مسعودیہ نولم بحرائز کو اس شہر کے ساتھ ازائم میں سمو دو اپنے دریاؤں کی تغیانی اٹھو اور بخش دو زروں کو تاروں کی درکشانی مقرر عظیم آتا ہے جان لطف عمیم آتا ہے اہل محفل کو شادمہ کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستاعین رب شرح لي صدري و يسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي رب شرح لي صدري و يسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي رب شرح لي صدري ویسر لي امري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویطعمون التعام على حبه مسكینا ویتيما واسیرا وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مَا أَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا لِللَّهِ إِلَّا أَكْرَمَ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ہے مجھے نسبت حبیبِ کبریہ کے نام سے مجھ کو پہچانو غلامِ مصطفیٰ کے نام سے ہے مجھے نسبت حبیبِ کبریہ کے نام سے مجھ کو پہچانو غلامِ مصطفیٰ کے نام سے حضرتِ صدیق کی عظمت کو وہ سمجھیں گے کیا کچھ تعلق ہی نہیں جن کو وفا کے نام سے کامتے ہیں آج بھی کفار کے سینوں میں دل حضرتِ فاروق جیسے سورما کے نام سے دیکھ کر عثمان کو ڈھکلیں پندلیاں سرکار نے دیکھ کر عثمان کو ڈھکلیں پندلیاں سرکار نے تھی حیاء کو بھی حیاء اس باحیاء کے نام سے تھی حیاء کو بھی حیاء اس باحیاء کے نام سے مرحبو عن تر کا وہ انجامِ نخوت دیکھ کر مرحبو عن تر کا وہ انجامِ نخوت دیکھ کر آج تک باطل لرزاہِ مرتضا کے نام سے حضراتِ علماءِ کرام معزز و محترم سامعین بزرگو دوستو نوجوان دینی و ایمانی بھائیو پیامِ انسانیت کے بامقصد عنوان پر ام القرآن مدرسے کے زیر انتظام یہ عظیم الشان کانفرنس مناقض ہو رہی ہے جس میں آپ حضرات تشریف لائے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاضری کو قبول فرمائے ابھی آپ سب نے میرے استاذِ محترم اور ہم سب کے مخدوم ہم سب کے لئے قابلِ اعترام اور لائقِ تقلید شخصیت حضرت موانا قاری زبیر احمد صاحب مدد اللہ العالی کا انتہائی قیمتی بصیرت افروز بیان آپ حضرات نے اور میں نے سنا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حضرت کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر ان باتوں پر ہم عمل کرنے لگ جائیں تو یہ ماحول میں جو انتشار ہے در اور خوف ہے فتنہ اور فساد ہے ایک دوسرے پر اعتماد ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے رشتے ٹوٹ رہے ہیں ہر ایک کو دوسرے سے خطرہ لگا ہوا ہے پڑوسیوں کو پڑوسیوں پر اعتماد نہیں ہے بھائی کو بھائی پر بھروسہ نہیں ہے رشتے جو بکھر رہے ہیں اور انسانیت دم توڑ رہی ہے یہ جو مسائل ہیں یہ مسائل حل ہو جائیں صحیح فرمایا حضرت نے کہ پیام انسانیت کا درس تو اسلام نے دیا ہے اور امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مؤثر انداز میں اپنے قول سے اپنے عمل سے اپنے مجاہدوں سے اپنے قربانیوں سے اپنے ایسار سے اپنی بےمثال سیرت سے اپنے انمول کردار سے پیام انسانیت کا جو درس دیا ہے کسی قائد نے کسی رہبر نے کسی دوسرے انسان نے اس انداز سے دیا ہی نہیں ہے آپ ذرا تصور کیجئے کہ جس وقت امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت کے حالات کیا تھے میں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا مجھے چند باتیں پیام انسانیت کے حوالے سے اور مدرسے کے حوالے سے چونکہ مدرسے میں جلسہ ہو رہا ہے اور مدرسے والے کر رہے ہیں اس حوالے سے ایک آت باتیں کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ ہمارے بعد جو باہر سے اہم مقرر تشریف لائے ان کا بیان ہونا ہے تفصیل میں نہیں جانا ہے آپ علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں پوچھئے ان سے عدب کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں شعرہ کے کلام خطبہ کے کلام اس دور کی جو حالات تھے اور اس دور کا جو مزاج تھا اور اس دور میں جو اصول تھے ان کی ترجمانی کر رہے ہیں ایک شاعر کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم ایٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں ہم دبنے کو ماف کرنے کو درگزر کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں سنو خبردار خبردار کوئی ہم سے جہالت نہ کرے کوئی ہمیں غلط نگاہ سے نہ دیکھے اگر کسی نے ہم پر زراسی جہالت کی کسی نے زراسی ترچی نگاہ سے دیکھا تو ہم ایٹ کا جواب پتھر سے دیں گے ہم ایٹ کا جواب توپ سے دیں گے اس دور کے اعتبار سے ہم جہالت کا جواب بڑی جہالت سے دیں گے اس ماحول میں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا اے پیغمبر آپ قول سے عمل سے کردار سے ہر انداز سے بتائیے اپنے رب کا پیغام سنائیے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِجٌ عَمِيمٌ ہم پرائی کا جواب پرائی سے نہیں دیں گے تم پرائی کرو گے ہم اچھائی سے جواب دیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ ہماری اچھائیوں کے جواب میں تمہاری پرائیاں تار تار ہو جائیں گی تمہاری عداوت ختم ہوگی تمہاری نفرتوں کا جنازہ نکلے گا اور تم بھی ہماری طرح محبت کرنے لگو گے اور ہمارے اور تمہارے درمیان محبت ہو جائیں گے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں اپنے ماننے والوں سے وَعْفُ أَمَّنْ ظَلَمَكَا وَعَحْزِنْ إِلَا مَنْ أَسَاءِ لَئِكَ سِلْمَنْ قَطَعَكَا جو تم سے تعلق توڑے اس سے تم تعلق جوڑو جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو اور جو تمہارے ساتھ برائی کا سلوک کرے اچھائی کا سلوک کرو اس کے ساتھ یہ اللہ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور ایسا بھی نہیں کہ خالی بات ہی بات ہو خالی الفاظ ہی الفاظ ہو ایسا نہیں ہے بلکہ امام الانبیاء نے وہ ماحول بنا دیا تھا کہ جس ماحول میں ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا تھی تہزیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے کاٹوں کو گلوں کی قسمت دی ذروں کے مقدر چمکائے توحید کا دھارہ رک نہ سکا اسلام کا پرچم جھک نہ سکا کفار بہت کچھ جھنجلائے شیطان ہزاروں بلکھائے ایسا ماحول کر دیا تھا ولید ابن مغیرہ کی بیٹی ہے اور صفوان ابن امیہ جیسے بڑے کافر سردار کی بیوی ہے مسلمان ہو گئی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے اے آقا میں مسلمان ہو گئی ہوں مسلمانوں کو غلبہ ملہ اس لیے نہیں بلکہ اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے جاننے والوں کی زندگیوں کو جانچ کر پرک کر میں مسلمان ہوئی لیکن میرا شوہر ہے مجھے اس سے محبت ہے وہ بھاگ گیا ہے وَحَرَبَحَا زَوْجُحَا مِنَ الْإِسْلَامِ اس کا شوہر اسلام سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہاں سے چلا گیا تھا اے پیارے آقا اس نے اسلام کے خلاف بہت سادشے کی ہیں بہت نفرت کے مظاہرے کیے ہیں اسے یقین نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ معاف کر دیں گے اس کا کیا ہوگا آقا وَحَبْ ابن عمیر جو صفوان ابن عمیہ کا تجزاد بھائیے اس کو اپنی چادر مبارک قناعت کرتے ہیں آقا کی تعلیم دیکھو عمل دیکھو اس وقت بہت سے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے آقا چاردہ دیتے ہیں کہتے ہیں جاؤ صفوان ابن عمیہ کو میری یہ چادر دکھاؤ اور یہ چادر دکھا کر کہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ہر قصور کو معاف کر دیا تیری ہر شہ تلسدر گزر کر دیا جو کچھ بھی تُو نے کیا سب معاف جب یہ چادر دکھاؤ گے تو یقین آ جائے گا چنانچہ یقین آ گیا اور کشا کشا پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں اللہ رے انقلاب کہ سب منکران حسن اللہ رے انقلاب کہ سب منکران حسن آخر کشا کشا تیری محفل میں آ گئے یوسف وان ابن عمیہ بھی آ گئے لیکن ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے مسلمان نہیں ہوئے آقا کیا فرماتے ہیں آقا یہ نہیں کہتے کہ تم کو اب مسلمان ہونا پڑے گا تمہیں اسلام کا دامن تھامنا پڑے گا تب میں معاف کروں کہ کچھ نہیں کیا فرمایا حدیث میں آتا ہے جعل لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصیراً اربعت اشہر بین المسلمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چار مہینے مسلمانوں کے درمیان گھوماو پھر یہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں چنانچہ چار مہینے کسی نے ان سے کچھ نہیں کہا صرف مسلمانوں کے درمیان اٹھے اور بیٹھے اور دیکھا اور بھالا حتی اسلمہ یہاں تک کہ مسلمان ہو گئے یہ ہے مسلمانوں کا کردار ایسے تھے مسلمان کہ ایک دوسرے سے محبت ایک دوسرے سے اپنائیت ایک دوسرے کی ہمدردی ایک دوسرے کی غمگساری انسان ہونے کے ناتے وہ کیا کرتے تھے چنانچہ دوسرے انسان ان کو دیکھ کر انہی جیسے بننے کے خواہش مند ہو جایا کرتے ہیں یہ ہے پیام انسانیت میرے عزیزوں میرے بھائیوں کیا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی صیرت آپ کا کردار آپ کا کرکٹر یا قرآن کی تعلیمات کیا ختم ہو گئیں سب کچھ تو آج ہے بس کمی ہمارے اندر آ گئی کہ ہم نے امام الانبیاء کے طریقے کو اپنایا نہیں مغربی تہذیب کے دلدادہ ہو گئے مغربی تہذیب کو اپنا لیا ان کے آئے کلچر تھا دوسروں کے آئے تھا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی جو جیسا کرے اس کو ویسا جواب دو ان کا کلچر ان کی تہذیب ان کی افکار ان کی فکریں ان کے نظریات کو اوڑ لیا اور اسلام کا پیغام بھلا دیا نتیجہ یہ کہ آج ہم سلیل ہو رہے ہیں دھوننے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا دھوننے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کرنا سکا دھوننے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کرنا سکا جس نے سورج کی شواوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کرنا سکا ہم ان فلسفروں کے پیچھے ان سائنسدانوں کے پیچھے اور ان نئی تہذیب کے دلدادہ لوگوں کے فلسفے اور نظریات کو اپنانے والے ہو گئے اور اسلام اور تعلیمات نبویہ سے گریز کیا پیام انسانیت کا جو درس امام الانبیاء نے دیا تھا اس کو فراموش کر دیا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور دوسروں کی زلت کا بھی باعث بن رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا تھا آج ہم کو ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے اعتماد نہیں ہے دسیوں ایسی مثالیں ہیں ایک دوسرے ایک مسلمان آپس میں معاملات کر رہے ہیں جھوٹ فریب دغا مکاری زناکاری آپس ہی میں یہ سب ہو رہا ہے کون ہم پر بھروسہ کرے گا آج غیروں سے زیادہ ہمارے حالات خراب ہو گئے آج غیروں سے زیادہ رسوائی کا ذریعہ ہم خود بن رہے ہیں میرے عزیزوں میرے بھائیو جب تک کہ ہم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کی تعلیمات کو اپنائیں گے نہیں پیام انسانیت کو سیکھیں گے پڑھیں گے نہیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں نہیں لائیں گے یہ حالات کیوں ہی بنے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو انسانیت کے حوالے سے تعلیمات ہیں ان کو اپنائیں ہم پھر دیکھئے ہم غیروں کے طریقے پچھلیں یہ مغربی تحضیب ہے ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا ایک دوسرے سے بے رخی کرنا یہ ان کی کلچر ہے میں نے بھی پڑھا مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک جگہ لکھا کہ ایک یہ مغربی مغرب کا پولینڈ کی بات ہے کہ ایک لڑکی زینے پہ بیٹھی رو رہی ہے لڑکی زینے پہ بیٹھی رو نوجوان لڑکی پوچھا کیا بات ہے کہہ رو رہی ہو کیوں رو رہی ہو کہا میرا باپ ہے یہ پورا گھر اس کا ہے میں اپنے باپ سے کہہ رہی ہوں جوان لڑکی ہے میں اپنے باپ سے رو رو کر کہہ رہی ہوں کہ ایک کمرہ مجھے دے دیجے رہنے کے لیے میری عزت کو خطرہ ہے میں کہاں جاؤں گی میرا باپ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم کمرے کا کرایا نہیں دوگی جتنا دوسرے لوگ دے رہے ہیں میں تمہیں نہیں رکھوں گا تمہاری عزت جائے یہ مغرب کی تحضیب ہے آج ہم نے اس کو اپنا لیا آج ہم اس طریقے پر چلنے کہ ہمارا بھائی سسک رہا ہے جالے کے کپڑے نہیں ہیں ہمارے عزیز اقربہ گرمی میں جالے میں ہر موسم میں پریشان ہو رہے ہیں اور ہم تھاٹ سے گرمی کے اعتبار سے ایسی چلا رہے ہیں جالے کے اعتبار سے اپنے کمرے کو گرم کیے ہوئے ہیں اور وہ بلک رہے ہیں اس کے بچے ہمیں کوئی فکر نہیں یہی ہے نبی کی تعلیم یہی ہے ہمارا دین جب ہم یہ کریں گے تو شرمندہ نہیں ہوں گے رسوا نہیں ہوں گے پوری کائنات میں آج ہم رسوا ہو رہے ہیں یہ مغرب کی تحضیب تھی یہ ان کا طریقہ تھا جو ہم نے اپنا لیا ہے ان کی اچھائیوں کو نہیں اپنایا لیکن ان کی برائیوں کو ہم نے اپنا لیا اسی طرح سے مفتی صاحب نے ایک جگہ اور لکھا ہے کہ ایک بولہ آدمی بولہ آدمی امام الانبیاء کی تعلیم دیکھو کیا ہے بولوں کے حوالے سے آقا فرما رہے ہیں مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا مِنْ عَجَلِ سِنِّهِ کسی جوان نے بولہے کا صرف اس لیے اکرام کیا کہ وہ بولہا ہے اور کوئی وجہ نہیں یہ نہیں کہ وہ ہمارا رشتدار ہے یہ نہیں کی مالدار ہے صرف اس لیے کی بولہا ہے اور اس کی عزت کی وہ چل نہیں پا رہا تھا اس کے سہارا بن گئے وہ روٹ پار نہیں کر پا رہا تھا اس کو روٹ پار کرا دیا وہ پانی نہیں پی پا رہا تھا اس کو پانی پلا دیا ابھی حضرت نے فرمایا کس طرح صدیق اکبر نے بوڑی عورت کو کھانا کھلایا اس طرح خدمت گزاری کر دی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس جوان نے بولہے کو صرف بولہے ہوئے کی وجہ سے عزت دی اللہ تبارک و تعالی اس کے بلحاپے میں ایسا شخص اس کو عنایت کر دیں گے جو اس کی عزت کرے گا اس کا خیال کرے گا یہ ہے نبی کی تعلیم کہ اگر بولہا ہے اپنا ہے غیر ہے مسلمان ہے غیر مسلم ہے امیر ہے غریب ہے کوئی بھی ہے صرف بولہا ہے تو بولے ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرو اس کا اکرام کرو لیکن مغرب کی تحضیب جو ہم نے اختیار کر لی اپنے نبی کی تعلیم چھوڑ کر وہ کیا ہے وہ یہ کہ ایک بولہ آدمی رو رہا ہے اور واپس آ رہا ہے روتے ہوئے پوچھا کیا بات تو اس نے بھی یہی بتایا کہا یہ میری بیٹی ہے اوپر رہتی ہے ہر طرح کی آسودگی ہے پیسہ ہے بینگ بیلنس ہے زمین جائدہ دے اس کی اپنی اعلیٰ ترین رہائش ہے میں غریب ہوں اس کا بولہ باپ ہوں میں اس سے کہہ رہا ہوں بار بار آ کر کہ میں جہاں رہ رہا ہوں وہ بہت تنگ جگہ ہے بہت پریشانی ہو رہی ہے کوئی مجھے کھلانے پلانے والا نہیں ہے کوئی نوالا دینے والا نہیں ہے میری زندگی ہے اور وساط کے باوجود وہ مجھے بھگا رہی ہے اور آج پھر مجھے دھتکار بھگا دیا دھتکار کر بھگا دیا اب میں کہاں جاؤں مفتی صاحب کہتے ہیں کچھ لوگوں کو بھیجا اس لڑکی کے پاس کہ اس تمہارا بڑھا باپ ہے اس کو تم رکھو اپنے پاس اب جب وہ بڑھے کو لے کر گئے تو وہ لڑکی جوان لڑکی کہتی ہے یہ میرا باپ ہے اس کو حق نہیں کی مجھے بیٹی کہے یہ اتنا نالائق باپ ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب میں طلاق لے کر اپنے شوہر سے یہاں آئی تھی میرے شوہر نے مجھے ظلمن طلاق دے دی ہو جاتی ہے طلاق کی نہیں ہو جاتی ہے اگر ہماری بیٹی کو بہن کو طلاق ہو جائے وہ ہمارے لئے بوجھ ہو جاتی ہے آپ کو پتائے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ اگر کسی کی بہن بیٹی طلاق لے کر گھر آ جائے کسی جائز وجہ سے یا اس کا شوہر مر جائے اور وہ اپنے باپ اپنے بھائی کے پاس آئے اور یہ باپ اور بھائی اس کا خیال کریں اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کا خیال کریں اس کی کفالت کریں یہ سب سے افضل صدقہ وہ عورت کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے پاس سے آگئی تھی شوہر نے طلاق دے دی تو ظلمن تو میرے باپ نے کہا تھا کہ میں تجھ کو رہائش نہیں دوں گی نہیں دوں گا میں نے کہا میں کہیں اور رہائش اختیار کرلوں اس لئے کچھ قرض دے دیجئے تو بہت کہنے پر اس نے قرض تو دیا تھا لیکن سود کی شرحیں متین کی تھی اور مجھ سے قرض بھی واپس لیا اور سود کا ایک ایک پیسہ واپس لے لیا اب یہ کس مو سے آیا ہے کہ میں اس کی مدد کروں میرے عزیزوں میرے بھائیو یہ ہے مغربی تحضیح اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں قیام انسانیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مشہور حدیث ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن اللہ کی قسم مومن نہیں ہے اللہ کی قسم مومن نہیں اللہ کی قسم مومن نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پوچھا گیا قیل من یا رسول اللہ اللہ کے نبی کون مومن نہیں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الَّذِي لَا يَعْمَنُ جَارُوبَ عَيْقَهُ وہ شخص وہ کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نو پڑوسی اگر شر سے محفوظ رہی ہیں تو مومن نہیں ہے ایسا دی آج ہم دیکھیں کس طرح اپنے پڑوسیوں کو ستا رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں تکلیفیں دے رہے ہیں قدم قدم پر رسوا کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبریل امین برابر مجھے نصیت کرتے رہے وصیت کرتے رہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے پڑوسیوں کے ساتھ خیرخواہی کی تعلیم دیجئے اتنی وصیت کی اتنی نصیت کی کہ مجھے لگنے لگا کہ پڑوسیوں کو اللہ تبارک و تعالی وہ وراست میں حصے دار قرار دے یہ ہمارے افعال ہیں یہ ہمارے کردار ہیں کہ آج پوری دنیا اسلام سے بزن ہو گئی اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے جس پر مسلمان عمل کر رہا ہے دھوکہ دینا وعدہ خلافی کرنا بیمانی کرنا پڑوسیوں کی بیٹیوں کو بہنوں کو غلط نگاہ سے دیکھنا موقع ملنے پر ان کا مال ان کا اسباب لوٹ لینا یہ سب اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ ہمارا اپنا کردار ہے جس کی وجہ سے اسلام بزنام ہو رہا ہے اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اسلام کو ہے ظلم کی طاقت سے انحراف اسلام کو ہے ظلم کی طاقت سے انحراف اسلام تو عزل سے آتن کے خلاف اسلام کا اصول محبت ہے پیار ہے دامن میں اس کے گلھے مہک ہے بہار ہے اسلام نے خلوص کے دریا بہائیں ہیں اسلام نے خلوص کے دریا بہائیں ہیں اسلام نے خوشی کے خزانے لٹائیں ہیں جن مفلسوں کو سب نے نظر سے گرا دیا جن مفلسوں کو سب نے نظر سے گرا دیا اسلام نے انہیں بھی گلے سے لگا لیا اسلام نے کہا کہ پڑوسی کو دکھ نہ دو اسلام نے کہا کہ پڑوسی کو دکھ نہ دو دشمن ہو دوست ہو اپنا کے غیر ہو بھوکا ہے گر پڑوسی تو اتنا رہے خیال قرآن والوں تم پہ نوالا نہیں ہلا کہتے ہیں آیتوں کے چمکتے ہوئے دیئے اسلام کی بہار ہیں ہر قوم کے لیے نفرت کو تفن کر کے مسرک لٹائی ہیں اسلام نے سبی پہ محبت لٹائی ہیں مذہب کا یہ حصول بتایا رسول نے دشمن کو اپنے دل سے لگایا رسول نے بڑھیا جو پھیکا کرتی تھی کورا رسول پر اس کی بھی خیریت کو گئے آپ اس کے گھر طائف میں سنگ کھائیں مگر بدعا نہ دی اپنوں کے قاتلوں کو بھی کوئی سزا نہ دی مکہ کی فتح پر مل دشمن کو بھی پناہ صفحے اُلٹ کے دیکھئے تاریخ ہے گوا اسلام چاہتوں کے پیمبر کا نام ہے اسلام چاہتوں کے پیمبر کا نام ہے اسلام میں تو ظلم و عداوت حرام ہے نفرت سے قتل و خون سے ستم سے فسد سے اسلام کو نجوڑیے آتنگوا اسلام کا یہ درس ہے ایمان پر چلو یعنی خدا کے حکم پر قرآن پر چلو اسلام کا یہ درس نہ بھولیں گے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ اپنے قدم کبھی اے عرض ہند تیرا چکائیں گے قرض ہم مذہب کی روشنی میں نبھائیں گے فرض ہم پہلے بھی ہم نے تیرے لیے سر کٹائیں ہیں پہلے بھی ہم نے جنگ کے پرچم اٹھائیں ہیں پہلے بھی ہم نے تیرے لیے سر کٹائیں ہیں پھر اے وطن کی سرزمین ہم کو بھلا کے دیکھ چب وقت انتہا ہو ہمیں آزما کے دیکھ تیار ہم ملیں گے شہادت کے واسطے دے دیں گے جان ہم تیری حفاظت کے واسطے یہ ہے اسلام کی تعلیم کا ایک نقشہ میرے عزیدوں میرے بھائیوں ہم غیروں کی تہذیب کو اپنا کر ظلیل ہو رہے ہیں اور یہ ایسی مسیبت ہے ایسی لانت ہے کہ جس مسیبت سے اگر چھٹکارہ ہم چاہے بھی رہے تو نہیں مل پا رہا نہیں مل پا رہا ملکل ایسی جیسے ایک شخص تھا سیلاب آتا تو ندی کے کنارے بیٹھ جایا کرتا تھا کیوں کہ سیلاب میں کوئی چیز بہہ کر آئے گی تو ہم اس کو نکال لیں ہوتا بھی یہ تھا کسی کا گھر ڈوبا اب اس کے آن سے کچھ سامان بہتا ہوا آ رہا ہے صاحب مفت میں جلدی سے اترے تہرنا آتا تھا اور نکال لیا سامان اس طرح موج کیا کرتا کافی دن اس طرح موج کی ایک دن دور سے نظر آیا کہ ایک کالا کمبل چلا آ رہا موٹا کمبل اب یہ دولے دولے گئے ندی کے اندر اتر گئے اور تہر کر گئے وہاں کالا کمبل کے پاس اس کو پکڑا اب پکڑا تو لوگوں نے دیکھا پکڑ تو لیا لیکن پکڑنے کے بعد اب یہ آ نہیں رہے ہیں ساحل پر کنارے پر لوگ پکار رہے ہیں ارے آؤ آؤ دوب جاؤگے کیا جب ہاتھ پہر ماننے لگے دوبنے لگے تو لوگوں نے کہا ارے چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو اور آ جاؤ تو در حقیقت وہ کمبل نہیں تھا جو دور سے کمبل نظر آ رہا تھا وہ کالا بھالو تھا اور یہ نکالنے کے کمبل اور اس بھالو نے ان کو پکڑ لیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مسئیبت ہے کہ ہم اس کو چھوڑنا بھی چاہے رہے ہیں لیکن یہ ہمیں نہیں چھوڑے میرے عزیزوں میرے بھائیوں آج ہم پریشانیوں کا شکار ہیں مسائب کا شکار ہیں دیرے دیرے کر کر ہم اتنا اتر گئے ہیں ان کی تہوں میں کہ یہ بلکل کینسر بن گیا مرض بہت بڑھ گیا ہے میرے عزیزوں میرے بھائیوں اب نجات کا صرف ایک طریقہ ہے کہ نجات کی طلب ہے تو مدینہ تن نبی چلو نجات کی طلب ہے تو مدینہ تن نبی چلو یہ ایک راہ چھوڑ کر ہر ایک راہ بن جب تک کہ ہم پیام انسانیت کو اپنا مشن نہیں بنائیں گے مخلوق کی خدمت کو اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے ہمارے اوپر لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ نہیں آسکتا ہم وعدہ خلافی نہ چھوڑیں ہم خیامت نہ چھوڑیں ہم بیمانی نہ چھوڑیں ہم جس کا پائیں اس کا کھانے کا مزاج نہ چھوڑیں تو ہم کو کبھی ذت نہیں مل سکتے ہم ہیلے حوالے سے دوسروں کا مال لوٹ رہے ہیں ارے کر رہے ہیں کی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں المسلمون مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں اور بعض روایات میں آیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس سے سارے لوگ محفوظ رہے ہیں ہمارا معاملہ کیا ہے سگا بھائی ہے باپ کے انتقال کے بعد باپ کے مرنے کے بعد سگے بھائی کے خلاف مورچہ کھول دیتے ہیں چھوٹے سے باگ کو لے کر ایک ٹکڑا زمین کو لے کر گھر کے کونے کو لے کر چند انچ زمین کو لے کر نالی کو لے کر کھیت اور کھلیان کو لے کر ایک بھائی اپنے ہی سگے بھائی کا خلاف ہو جاتا ہے لاتھیاں چل رہی ہیں گولیاں چل رہی ہیں ماحول میں تنہ اور انتشار کی قیفیت ہے جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں وقیلوں کو اور ججوں کو رشوت دی جا رہی ہے ایک بھائی اپنے ہی سگے بھائی کے خلاف زبان ہاتھ مال و دولت اثر و رسوح سب کچھ استعمال کر رہے ہیں کہہے کے لیے ہمارا چاہے جتنا سرمایہ لگ جائے کھیت بھگ جائے گھر بھگ جائے لیکن اب اس نے ہماری مخالفت کی ہے ہم اس کو آخر تک پہنچا کر دم لیں گے اس کو حد تک پہنچا دیں گے دفن کر دیں گے یہ جذبہ ہے ہمارا ہے ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے میرے عزیزوں میرے بھائیوں کسی کو کسی پر اعتماد نہیں اپنی زبان کی کوئی وقت نہیں وعدے کی کوئی وقت نہیں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے عبداللہ بن حمسہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کی ایک سعودہ کیا اور میں نے کہا کہ آپ یہی پہ ٹھہریے میں بھی آ رہا ہوں میں تو چلایا تین دن گزر گئے مجھے یاد ہی نہیں آیا تین دن بعد جب مجھے یاد آیا میں جلدی سے آیا دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہی پہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ گرمی نہیں دکھائی چیخیں چلائے نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ لقد شقق تعلیہ تم نے مجھے تکلیف دی میں یہاں تین دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں تین دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جس کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنایا نتیجہ یہ ہوا کہ سورے لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے اعتماد کرتے تھے غیر بھی اپنی امانتیں لاکر رکھاتے تھے اپنے مقدمات جہود نصارہ مشرقین اپنے مقدمات کا فیصلہ صحابہ اکرام سے کرایا کرتے تھے کیونکہ ان کو بھروسہ تھا کہ یہ حق کہیں گے حق بولیں گے نائنصافی نہیں کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے رشوت نہیں لیں گے وعدہ خلافی نہیں کریں گے ایران کا ایک شہزادہ ہے بہت مسلمانوں کے خلاف سازشے کیا کرتا تھا مسلمانوں کو پریشان کیا کرتا تھا بڑی مشکل سے گرفتار ہو گیا اب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے اس کو موت کی سزا دی گئی سزا سے پہلے جیسے طریقہ ہے ہر دور میں طریقہ چلا آ رہا ہے پوچھا گیا تمہاری کوئی آخری خواہش کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ آج اگر پوچھ لی جائے آخری خواہش اور صحیح معنوں میں جیسے پہلے پوری کی جاتی تھی اگر پوری کی جائے تو آج تو ہر مجرم یہی کہے گا جج صاحب میری آخری خواہش یہ ہے کہ آپ میری جگہ پھانسی کے بھندے پچھا ہو جائے اور مجھے چھو دیا جائے ہوگا کی نہیں ہوگا ہر ایک اپنی کوئی نہ کوئی ایسی خواہش بتائے گا جس سے اس کو چھٹی مل جائے حضرت زید ابن دسنہ کو کفار نے گریفتار کر لیا تفصیل میں جانے کا وقت بھی انشارہ کر دی گریفتار کر لیا پھانسی دینے کے لیے لے جا رہے ہیں تختہ دار پر پوچھا گیا آخری کوئی خواہش کیا کہہ رہے ہیں میری یہ خواہش ہے کہ دو رکعت نفل پڑھوں کہا دانا نہ پانی اور نہ دولت چاہتا ہوں فقط دو نفل ادا کرنے کی محلت چاہتا دو نفل ادا کرنے کی محلت دے دو ان لوگوں نے دے دی تو جلدی جلدی نماز پڑھ لی اور کہا کہ اگر تم لوگ یہ نہ سمجھتے لَوْ لَا أَن تَظُنُّوا أَنِّيُّ تِلْتُ الصَّلَاةَ جَزَعًا مِّنَ الْمَوْتِ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ کہیں تم لوگ یہ خیال کرو کہ میں لمبی نماز اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے موت چڑر لگ رہا ہے تو میں اور لمبی نماز کرتا مجھے نماز میں اتنا مزہ مل لہاتا لیکن میں نے مختصر کر دی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ موت چڑر سے میں لمبی نماز کروں یہ ہے آخری خواہش ایسی تھی آخری خواہش یہ تھا نماز کا شوق تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں اس ایران کے شہزادے سے پوچھا گیا کہ آخری خواہش تو اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے ایک کٹورہ پانی لاکر دیا جائے پینے کے لیے اب اس کے پاس پانی آ گیا اب پینے چلا مو سے لگایا پیالا لیکن رک گیا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے ہوئے کہا پیو پانی پیو کہا مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ ادھر میں پانی پی رہا ہوں اور کچھ پانی میرے حلق میں ہو کچھ کٹورے میں ہو ابھی میرے حلق کا پانی اندر اتر بھی نہ پائے کہ اس عالم میں میری گردن مار دی جائے مجھے اس بات کا اندیشہ ہے اور ڈر ہے کہ میرے ساتھ کھلوال کیا جائے گا اس لئے میں پانی نہیں پی رہا ہوں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں نہیں تم آرام سے پانی پیو جب تک یہ پانی تم پی نہیں لوگے اس وقت تک تمہیں مارا نہیں جائے مسلمان تو بھولا بھالا ہوتا ہے نا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں المؤمن غررن کریم کہ مومن تو سادہ بھولا بھالا ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے تم پیو جب تک یہ پانی پی نہیں لوگے ختم نہیں ہو جائے گا تمہارا پانی پی کر اس وقت تک کہ تمہارے لئے آمن ہے تمہیں نہیں مارا جائے اب جب اس نے یہ سنا تو سارا پانی پھیک دیا زمین پھیک دیا و کا عمر بن خطاب کو مخاطب کر کے کہ مسلمانوں کے امیر آپ کا یہ وعدہ ہے کہ جب تک میں یہ پانی پینی لوں گا آپ موت کی سدا نہیں دیں گے اب تو میں یہ پانی پینی نہیں سکتا کیا آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے خدا عنی رجل اس آدمی نے تو مجھے دھوکہ دیا لیکن اب چاہے کچھ بھی ہو میں نے وعدہ کر لیا ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وعدہ خلافی منافق کی علامت آیت المنافقی صلاح یہ منافق کی تین علامتیں ہیں اذا حد سکا لبا بات کرے تو جھوٹ بولے و اذا وعدہ اخلفا وعدہ کرے تو خلاف کرے و اذا اتمینا خانا امانت رکھائی جائے تو خینت کرے یہ منافق کی علامت ہیں میں ایسا نہیں کر سکا نہیں ہوگا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں کہا میں نے تمہیں معاف کیا اور تمہیں اب سزا نہیں ہوگی اتنا سننا تھا کہ وہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد عبدہ و رسول اے عمر میں آپ کو گواہ بنا کر اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میرے دل میں ایمان کی عظمت ایمان کی حقیقت آپ کو دیکھ کر اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھ کر آ چکی تھی لیکن میں نے سوچا کہ اب اس دربار میں اگر میں اسلام قبول کروں گا تو دنیا یہ کہے گی کہ ایران کے بہادر شہزادے نے موت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا دنیا مجھے بجدل کہتی اور لوگ یہ سمجھتے کہ میں نے اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر نہیں بلکہ موت کے در سے اسلام قبول کیا ہے لوگ مجھے یہ تعانی نہ دیں اس لیے میں نے یہ تدبیر کی اب جب آپ نے مجھے معاف کر دیا تو معاف ہونے کے بعد اپنی جان محفوظ ہونے کے بعد میں پورے اتمنان کے ساتھ پوری رضا اور رقبت کے ساتھ کلمہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا میرے عزیزوں میرے بھائیو یہ تھا وہ کردار یہ تھا وہ کردار کہ جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے ہر لحظہ ہے مومن کی نیان نیشان ہر لحظہ ہے مومن کی نیان نیشان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان جس سے جگرے لالا میں ہو تھندک وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دھیل جائیں وہ توفان بنتے ہیں میرے کارگہے میں انجم لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان بنتے ہیں میری کارگہے فکر میں انجم لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان میرے عزیزوں میرے بھائیو یہ تھے حالات یہ تھے وہ معاملات جن کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے اور آج ہم اور آپ ترہ ترہ کے ہیلے حوالے اختیار کر کے کسی طرح مال کسی کا ہو اپنا لو چھیل لو غصب کر لو مار لو توڑ دو جو چاہو کر لو کہتے ہیں نا کہ مال ہو پیسہ ہو چاہے جیسا یہ ہماری فکر پیسہ ہو جھوڑ بول کر آئے وعدہ خلافی کر کے آئے بیمانی کر کے آئے پڑوسی کو تکلیف دے کر آئے کسی طرح آئے پیسہ ہو چاہے جیسا مہمانا ایک عالم گزرے ہیں انہوں نے جگہ لکھا واقعہ کہ ایک صاحب تھے وہ کھیت میں جاتے ہیں کھیت کو شاید آپ کیاں بھی ورنہ ان کے ہاں کہا جاتا تھا باڑی باڑی کھیت کو تو جو ہے ایک شخص تھا جس کا نام تھا انہوں نے لکھا تلاتل دھاری وہ ایک کھیت میں جاتا جہاں بیگن لگی ہوئی تھی وہ کھیت کو باڑی کہا جاتا وہاں ایک کموہ بھی تھا اور وہ کھیت تھا اس وقت کے یہ نام ہے کتاب میں لکھا ہوا میں تو کتاب کی آپ سے بتا رہا ہوں کھیمہ پوہ جس کا کھیت تھا اس کا نام تک کھیمہ پوہ اس نے اپنے کھیت میں بیگن لگا رکھے تھے اوہ اسی کھیت کے قریب میں کواں بھی اس کا تھا اب یہ تلاتل دھاری صاحب جاتے رات کے وقت اور چپ چاپ جا کر کھیت میں بیٹھ جاتے جب ہر طرف سے اتبینان ہو جاتا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو اپنے کو مخاطب کر کے کہتے کہ تلاتل دھاری کیا معاملہ ہے کہ ٹھیک اس کے بعد کہتے کھیت کو مخاطب کر کے بالی رے بالی تجھ سے پوچھے تلاتل دھاری دو چار بیگن لے لوں بالی رے بالی تجھ سے پوچھے تلاتل دھاری دو چار بیگن لے لوں تو پھر خود ہی کہتے ارے تلاتل دھاری دس بیز بیگن لے لیں تلاتل دھاری تجھ سے کہتا ہے بالی دس بیز بیگن لے لیں اب اس طرح دزبیگن بیگن توڑتے اور لے کر چلے آتے اور اپنی سمجھ سے یہ سمجھتے کہ یہ بیگن میرے لئے حلال ہے یہ تو کھیت تھے جس کھیت میں بھویا اس نے خود مجھ سے کہا ہے لے لے اس لئے میں لے لیتا ہوں یہی سوچتے ہیں لے کر چلے آتے تھے اب جس کا کھیت وہ بھاپریشان کی کیا ماجرہ ہے کیا معاملہ ہے ہر روز بیگن چوری ہو رہے پکڑ میں نہیں آ رہا ہے ایک دن وہ کھیت میں نگرانی کے لئے رات میں رک گیا اب یہ صحابہ آئے اور انہوں نے حسب عادت کہا باڑی رے باڑی تجھ سے پوچھے تلاتل دھاری دو چار بیگن لے لوں اور پھر اس سے پہلے کی وہ کہتا کہ تلاتل دھاری تجھ سے کہتا ہے باڑی دو بیگن لے لو پکڑ لیا ہوں پکڑ لیا کھیموں پوہ نے اور اس کے بعد باندھا رسی سے اور کوئے میں لٹکایا اور اس کے بعد کا کوئا رے کوئا تجھ سے پوچھے کھیمہ پوہ دو چار گھوٹے تلاتل دھاری کو دے دوں تو پھر خود ہی کہتا ہے کھیمہ پوہ تجھ سے کہتا ہے کوئاں دس بیس گھوٹے دے دو تلاتل دھاری کو اور پھر اس کے بعد تلاتل دھاری دے گھوٹے نکالا دے گھوٹے نکالا اب یہ لاکھ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو چھوڑ دو کہا کوئاں خود اجازت دے رہا ہے تجھے گھوٹے دینے کی تو اب دے لینے دیں میرے عزیزوں میرے بھائیے اس کو تو آپ لطیفے کے طور پر ہس سکتے لیکن اگر ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں اپنے حالات کا جائزہ لیں تو اکثر لوگوں کا یہی مدہ اکثر لوگ ہیلے حوالے سے کسی طرح دوسرے کا مال دوسرے کی عزت و عبرو دوسرے کی جائدات حرپ کرنے کا بہانہ دھون رہے ہیں ایسے میں عزت ملے گی ایسے میں کامیابی ملے گی ایسے میں ترقی ملے گی ہو نہیں سکتے اللہ تعالیٰ خاص طور سے ایمان والوں کو جو کلمہ لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر رہے ہیں جو مدنی آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد اپنا رہبر اپنا پیغمبر مان رہے ہیں وہ اس طرح کی شرارتیں کریں وہ اس طرح کی رضیل حرکتیں کریں وہ اس طرح سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ نائنی شافی کریں اللہ عزت دے نہیں آپ کو پتائے یہ پیام انسانیت کے جلسہ ہے اس لئے میں آپ کے سامنے رکھ دوں پیام انسانیت قدر جیسا کہ ہمارے استاذ محترم نے بتایا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محصر انداز میں دیا اور جس طرح قرآن نے بتایا اور جس طرح صحابہ نے عمل کر کے دکھایا اور مسلمانوں نے عمل کر کے دکھایا دنیا کی کسی قوم نے نہیں دکھایا اور اللہ نے اسی کی بدولت کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے آج کے ماحول میں تو سوچ نہیں سکتے جو خوف اور ڈر کا ماحول میں بتاؤں آپ کو کیا حالات تھے مسلمانوں کے ابھی کوئی بہت دور کی بات نہیں ہزار سال پہلے تقریباً جب حارون رشید معمون رشید حارون رشید کے بیٹے امین اور معمون کی حکومت تھی آپ پتا کر لیجئے ہمارے برادریں محترم آئیں تاریخ پر ان کی گہری نگاہ پتا کریے گا آج بھی برٹش میوزیم میں وہ روپے اور وہ سکے یورپ میں جو اس وقت چھپتے تھے آج بھی موجود ہیں باوجود کے وہ مسلمان نہیں تھے لیکن مسلمان بادشاہوں کی ایسی حیبت تھی ایسی عظمت تھی کہ ان کے روپوں پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا آج مسلمانوں کے حقوق چھینے جارے ہیں قدم قدم پر رسوا کیا جارہا ہے زلیل کیا جارہا ہے اور اللہ نے مسلمانوں کو ایسی حزت دی تھی ایسی عظمت دی تھی کہ باوجودے کے مسلمان حکومتیں نہیں تھی لیکن مسلمانوں کا خیال کر کے اور مسلمانوں سے متاثر ہو کر اپنے روپوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا کیا اس وقت مسلمان آج سے زیادہ تھے آپ کہیں کہ اس وقت بہت مسلمان رہوں گے کیا اس وقت آج سے زیادہ مسلمان تھے کیا اس وقت آج سے زیادہ مسلمانوں کے پاس دولت تھی آج تو دولت کے امبار ہیں آج تو سب سے بڑی جو اس وقت کی ضرورت ہے جس کو سونا کہا جاتا کالا سونا پٹرول کی شکل میں وہ سب کا سب مسلمانوں کے پاس تقریبت سب کچھ ہونے کے باوجود آج پریشان ہیں تو کیوں ہیں اس لیے کہ ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں انسانوں کے حوالے سے ہم نے بھولا دیا اس لیے آج ہماری کوئی عزت نہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ایک شخص مصر سے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور اس نے آ کر کہا امیر المومنین مصر کے جو حاکم ہیں عمر بن العاد جو گورنر ہیں ان کے بیٹے نے میرے اوپر ظلم کیا بے وجہ خامخواہ مجھے مارا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا موقع حج کا موقع اس واقعے کو کسی مسلمانوں نے تو نقل کیا ایک چرمن کی ایک لڑکی تھی اس نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحقیق کی اور مقالہ لکھا اور لکھنے کے بعد یہ کہا کانفرنس میں پریس کانفرنس میں اس نے کہ انبیاء کرام کے بعد اگر عدل اور انصاف کو زمین پر قائم کیا کسی نے سب سے زیادہ تو وہ عمر بن الخطاب ہیں اور انسانوں کی حمایت میں انسانوں کے ساتھ مواسط انسانوں کے ساتھ ہمدردی انسانوں کے ساتھ برابری کہ اگر کسی نے انتہائی مؤثر انداز میں اپنے کردار سے اپنے عمل سے اگر کسی نے سب سے اہم پیغام دیا ہے تو عمر بن الخطاب اسے پوچھا گیا کہ آپ یہ بات کیسے کہہ رہی ہیں تو اس نے دسیوں مثالوں کہا کہ میں بیان کر سکتی ہوں لیکن صرف ایک واقعہ بیان کرتی ہوں اور یہی واقعہ اس نے بیان کیا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس نے کہا کہ مصر کے گورنر ہیں بڑی شخصیت ان کے بیٹے نے ایک شخص پر ظلم کیا ایک عام آدمی ہے اور وہ عمر بن الخطاب کے پاس آ گیا تو عمر بن الخطاب نے مصر کے گورنر کو طلب کر لیا اپنے بیٹے کو لے کے آؤ تمہارے بیٹے نے مارا ہے تو تمہارے زور پر مارا ہے ورنہ اس کی کیا مجال تھی وہ یہی تو سمجھ رہا ہوگا کہ میرا باپ عمر بن العاص گورنر ہے میں جس کو چاہوں مار لوں کوئی پوچھنے والا نہیں اے عمر بن العاص تم بھی آؤ تمہارا بیٹا بھی آئے حج کا زمانہ ہے پورے عالم سے لوگ آئے ہوئے ہیں بھرا دربار بھرا مجمع حضرت عمر بن العاص کھڑے ہو کر اپنی صفائی دے رہے ہیں اور جب عمر بن الخطاب مطمئن ہو گئے کہ ان کی کوئی اس کارروائی میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے تو ان کے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے عبید اللہ عمر بن العاص کے بیٹے مطا تابتت ہوں و امہات ہم احرارا تم نے ان کو کب سے غلام بنا لیا ان کی ماں انہیں تو ان کو آزاد جنا تھا ان کی ماں انہیں تو آزاد جنا تھا تم نے ان کو غلام کب سے بنا لیا اور یہ کہہ کر اس شخص سے جس کو مار پڑی تھی کہا تم بدلہ لی اور پھر اس نے بھرے دربار میں بدلہ لیا وہ جرمن کی لڑکی کہتی ہے کہ یہ ایسا جملہ ہے جو گورنر اس کے بیٹے کو بھرے مجمع عمر بن الخطاب نے کہا یہ اسلام کے ام چین سکون آفیت مساوات کی تعلیم کا غماز ہے اور یہ وہ کردار ہے جیسا کردار روح زمین اس کے بعد دیکھا رہے جمال نبی کا اثر آج بھی ہے جمال نبی کا اثر آج بھی ہے تجلی بداما نظر آج بھی ہے وہ عدلو مساوات کی حکمرانی وہ عدلو مساوات کی حکمرانی نگاہوں میں اہد عمر آج بھی ہے ترقی زمانے کی تسلیم مجھ کو ضرورت عمر کی مگر آج بھی میرے عزیزوں میرے بھائیوں قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی یہی بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ مسکینوں کو غریبوں کو قیدیوں کو یہ کھانا کھلاتے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرما دیا صاف صاف کہ کسی بندے نے کسی بندے سے اللہ کے لئے محبت کی تو اللہ اس کا اکرام کرے گا اس کو اللہ عزت دے گا آج زلتیں جو ہیں وہ اسی لئے کہ محبت نہیں ہے ہمارے دلوں میں قدر نہیں ہے ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی نہیں ہے غیر مسلموں کی نہیں ہے صرف اپنا بھلاو بس اپنا کام بھال میں جائے جنتا اپنا کام بنتا یہ زبانوں پر جملہ ہے اپنا کام بنتا بھال میں جائے جنتا کچھ ہو جائے ہمارا کام بننا چاہیے ہمارا کام بنے اور چاہے جو کچھ ہو جائے کہتے ہیں کہ رات گئی بات گئی وعدہ کر لیا رات گئی بات گئی میرے عزیزوں میرے بھائیوں یاد رکھو یہی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم زلیل ہو رہے ہیں ہم کمزور ہو رہے ہیں اور ہمیں پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ہمارا پرسان حال لے اللہ تبارک و تعالی نے جن وجوہات پر مدد کا وعدہ کیا تھا وہ کام نہیں تو اللہ کی کھلی مدد نہیں آ پا رہی نتیجہ ہے کہ ہم لقمہ تر بنیں اور یاد رکھئے گا یہ بات اپنے بزرگوں کے سامنے بات کہہ رہا ہوں یاد رکھئے گا کہ یہ جو ہماری کوتائیاں ہیں اس کی وجہ سے ہم کمزور ہو رہے ہیں اور دنیا دنیا ہر جرم کو معاف کر سکتی ہے زنہ کو معاف کر دے گی دنیا اللہ کی بات نہیں کر رہا چوری کو معاف کر دے گی کسی کو آپ نے تھپڑ مار دیا ظلم اللہ کیاں لکھا جائے گا لکھا جائے گا اچھا کام کیا تو بھی لکھا جائے گا ابنام الانبیاء نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مظلوم کی مدد کر دی من عغاث ملحوفا جس نے کسی کمزور کی پریشان حال کی مدد کی تو اللہ تبارک و تعالی تحتر مغفرتیں اس کے لئے لکھ دیتا ہے تحتر یہ اللہ کے نبی اللہ کا وعدہ بتا رہے ہیں تحتر مغفرتیں اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایک مغفرت اس میں سے ایسی ہے جس سے دنیا کے سارے کام حل ہو جائیں گے سارے مسائل حل ہو جائیں گے مدد کر کے تو دیکھو قوم کی حیثیت سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور بہتر جو مغفرتیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اتا فرمائے گا ان کے ذریعے سے عزتیں اور مقام اور رتبے اور بلندیاں اور ترہ ترہ کی ترقیات اتا فرمائے گا ایک مغفرت ایسی ہوگی جس سے دنیا کے سارے مسائل ہو جائیں لیکن ساری چیزوں کو دنیا معاف کر سکتی ہے لیکن ہم اگر کمزور ہو گئے پریشان حالی کا شکار ہو گئے اور جو ہو رہے دن بہ دن مسلمانوی کے گھروں پہ چھاپے پڑھ رہے ہیں مسلمانوی کو مارا جا رہا ہے انہی کی مسجدوں پہ رنگ کھیل کر ترہ ترہ کے فتنے اور فساد اور پھر انہی کو قید کے جا رہا ہے انہی کی بیٹیوں کی عزتیں سے کھلوال ہو رہا ہے اخبارات آپ پلنے سب ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہر جگہ ہو رہا ہے یہ کمزوری یہ پریشان حالی دنیا اس کو معاف نہیں کر جتنا کمزور ہوتے جائیں گے اتنی لوگ اور آپ کا استحصال کریں گے ہمارا استحصال کریں گے اور ہماری مجبوری سے بے بسی سے فائدہ اٹھاتے چلے جائیں گے عزت چاہتے ہو عظمت چاہتے ہو تو اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا اللہ کی نصرت حاصل کرنے کو وہ اپنا ہو کمزوری کو دنیا معاف نہیں کرتے ارے معاف کرے گی نہیں کرے گی جو کمزور ہوتا اس کو اور پست اور پست اور ظلیل کرنے کا مزاج جب سے دنیا بنیے چلا ہے اور جب تک دنیا رہے گی چلتا رہے گا اللہ مائقبال نے اسی کو بیان کیا کہ ایک نظم چھوٹی سی آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تا معری کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تا معری پھل پھول پہ کرتا تا ہمیشہ گزر اوقات معری ایک شاعر ہے عبالعالہ معری عرب کا بڑا شاعر ہے کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تا مسلمان ہیں لیکن گوشت نہیں کہتے تھا کسی وجہ سے کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تا معری پھل پھول پہ کرتا تا ہمیشہ گزر اوقات ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا شاید کہ وہ شاتری سی تدبیر سے وہ مات نہیں کھائیں گے نہیں کھائیں گے لیکن بھونا ہوا شاندار تیتر بھیج دیا بند کر کے پلیٹ میں اب جب کھولا تو بھاں پڑھ رہی ہے بھوک نہ ہو تب بھی آدمی کہتا اچھا لاؤ بکھائی لے دیکھ کر رغبت ہو جاتی ہے ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا شاید کہ وہ شاتر اسی تدبیر سے امات یہ خانے ترو تازہ معری نے جو دیکھا یہ خانے ترو تازہ معری نے جو دیکھا کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات یہ معری کے دیوان دو دیوان عربی کے کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا مرغ کے معنی پرندہ اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تیرا وہ گناہ کیا ہے یہ ہے جس کی مطافات افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو دیکھے نہ تیری آنکھ نے قدرت کے اشارات تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات جب کمزور ہوگے تو اچانک قضاء آئے گی اور تمہیں لے جائے تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں جب کمزور ہو جاؤ گے دیوانیں ہو جاؤ گے آج مسلمانوں کے پاس نہ اقل ہے مظاہر ہے سلگ رہا ہے نہ ہنر ہے نہ علم ہے ہر طرف سے بالکل بے دستوں کا حیران و پریشان نظر آ رہے ہیں اللہ نے جبکہ قرآن میں فرمایا تھا وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ لیکن ہم انتہائی احمقانہ بچکانہ کام کر رہے ہیں ہماری کوئی بسات نہیں دنیا کی قوموں میں ایک زندہ قوم کی حیثیت سے باشعور قوم کی حیثیت سے ہمارا شعور ہی نہیں افسوس کی بات جس کے سکھے چلتے تھے ان پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوتا تھا اس قوم کا یہ حال ہو گیا ہماقت در ہماقت ہماقت در ہماقت ایسے احمق کہ جتنے احمق گزرے ہوں گے سارے احمقوں کے واقعات ہمارے اوپر فپر ایسے احمق ہو گئے ہم میرے عزیدوں میرے بھائیوں ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں صحابہ اکرام کے نبی کے فرامین کو پڑھیں اور ان پر عمل کریں اور یہ مدرسہ جس کے تحت ہو رہا ہے جلسہ اس سے خاص طور سے محبت کریں جو بھی اس کے مسائل ہیں جو بھی اس کے معاملات ہیں ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں کریں گے بھئی انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابہ آئے اور ان کو کچھ پریشانی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا چندے چندے کا اعلان فرمایا حدیث میں آتا ہے فَمَا بَقِيَ رَجُلٌ کوئی آدمی باقی نہیں را إلا تصدق علی بِمَا قَلَّا وَكَثُرَا کم ہو یا زادہ جب نبی نے اعلان فرما دیا تو ہر شخص نے اپنی استطاعت کی مطابق ہر شخص نے دیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پہل کی ہے اس کو اس کے اپنے چندے کا بھی ثواب ملے گا اور بعد میں جتنے لوگوں نے چندہ دیا ان تمام لوگوں کے عجر و ثواب بھی اس کو ملے گا اور ان کے عجروں میں سے کوئی کمی نہیں کی میرے عزیزوں میرے بھائیو یہ مدرسہ آپ کے علاقے کا ام القرآن کے نام سے یہ مدرسہ ابھی ابتدائی حالات میں ہیں اگر آج آپ اس کے سہارا بن گئے آج آپ کھڑے ہو گئے اور پروان چھایا قیامت تک اگر یہ مدرسہ باقی رہا اس سے حافظ بنے عالم بنے دین کے دائی بنے امت کو سمارنے والے بنے امت کو راہ دکھانے والے بنے تو جتنے قوم ترقی کرے گی دین پھلے گا پھولے گا جتنے لوگ راہ راست پر آئیں گے جتنے حافظ عالم تیار ہوں گے صبح قیامت تک تمام کے تمام لوگوں کا جو عجر ہوگا اس عجر کے برابر آپ کو بھی عجر ملتا رہے عجر اور ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا اس لیے آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا تعاون کریں آپ آگے بھائیں اور یاد رکھئے جس طرح پیام انسانیت سے حالات سازگار ہوں گے علم سے بھی حالات سازگار ہوں جب علمین ہی ہوگے تو پیام انسانیت کی جلسے کرتے رو سنا اور بھول گئے علم ضروری ہے اور صحیح علم مدرسوں سے آتا ہے صحیح علم سچا علم قرآن و حدیث کے ذریعے سے جو ملتا ہے وہ یہی سے آتا ہے اور جب تک کہ علم نہیں ہوگا آپ مسلمانوں کے پاس مال آجائے دولت آجائے کھیت ہو جائے کچھ بھی ہو جائے دوسرے لوگ آئیں گے وہ ختم کر دیں گے لیکن علم ہوگا فن ہوگا صلاحیتیں ہوں گی تو جس قوم کے پاس فن ہوتا ہے علم ہوتا ہے اس قوم کو کوئی دبا نہیں سکتا یورپ امریکہ یہ کیوں ترقی کر رہے ہیں آج کے دنیا کی ترقی کے اعتبار سے جو علم کی ضرورت ہے سائنس کی طبقی وہ علم ان کے پاس ہیں دنیا ان کے آگے کاسہ گدائی لے کر پھر رہی ہے اور ہر ایک کے جس کو چاہتے چند سکھے ڈال دیتے ہیں جس کو چاہتے لاتما میرے عزیزوں میرے بھائیوں ہم کو چاہیے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور مدرسوں نے ہر دور میں رہنمائی کی رہبری کی ہے آپ کو پتا ہے علم ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات ختم کروں ایک شخص گزرا ابن سینہ کے نام سے اس کے دور کا ایک بادشاہ تھا وہ بادشاہ بیمار ہو گیا بادشاہ بیمار طرح طرح کے طبیب معالج ڈاکٹر آئے اور ان ڈاکٹروں نے طبیبوں نے معالجوں نے علاج کیا لیکن بادشاہ کو شفا نہیں مل لیتی ابن سینہ نوجوان تھا ابھی شروع کیا تھا طب وہ بھی بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا جناب بڑے بڑے حکیموں نے طبیبوں نے معالجوں نے عاملوں نے آپ کا علاج کیا شفا نہیں ملی میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی آپ کا علاج کروں میری یہ خواہش ہے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم بھی کر کے دیکھ لو اب اس نے علاج کیا اللہ کی قدرت اللہ کی حکمت اللہ کی مسئلہت اللہ اگر چاہے تو اپنے گدھے کو زافران کھلائے کسی کے باپ کا ہی جارہ اللہ جو چاہے کہے فعال اللہ یرید ہے لا یو صلو اما ایف حل کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ ایسا کیوں کیا کہ بڑے بڑے معالج طبیبوں سے تو آپ نے شفا نہیں دی آپ نے ان کے ذریعے سے کیسے دے دی شفا کوئی پوچھ ٹکتا ہے وَإِذَا مَرِسْتُفَهُ وَيَشْفِينَ آیتِ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا اللہ شفا دیتا شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے اللہ نے شفا دے دی اس نوجوان کے ذریعے جو ابھی صحیح طبیب بنا بھی نہیں تھا اب جب بادشاہ ٹھیک ہو گیا تو بادشاہ تو بادشاہ تھا اس نے بلایا ابن سینہ کو جو نوجوان تھا کہا مانگو کیا مانگتے ہو کیا چاہیے کیا چاہیے اب ابن سینہ جو چاہتا مل جاتا کی نہیں اگر وہ کہتا ہمیں ایک بیلڈنگ چاہیے ہمیں وزارت چاہیے ہمیں اپنی حکومت میں آپ کوئی عہدہ دے دی جائے کوئی منصب دے دی جائے کوئی گاؤں دے دی جائے کوئی شہر دے دی جائے جو چاہتا مانگتا مل جاتا لیکن کیا کہا جناب میں دنیا کی دولت منصب حکومت عہدہ رتبہ نہیں چاہتا میری یہ خواہش ہے کہ آپ کے باپ دادہ نے بڑی مہنتوں اور مشقتوں کے ساتھ جو شاہی کتب خانہ بنایا ہے اور جس میں دنیا کے بڑے بڑے مصنفوں اور رائٹروں کے نادر نسخے رکھے ہوئے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اجازت دے دی جئے کہ میں اس کتب خانے میں جا کر اپنی علمی پیاد بڑھا سکوں اور ان کتابوں کا مطالعہ کروں بادشاہ نے اجازت دے دی اب ابن سینہ وہاں آتا گیا جاتا گیا پڑھتا رہا پڑھتا رہا اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ دنیا نے اس نوجوان کو ابن سینہ کا نام دیا آج آپ ابن سینہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کتابیں پڑھ لیجئے یوٹیوب پہ آپ ابن سینہ کا نام ڈال کر سرچ کر لیجئے اس کے بارے میں جو آپ کو ملے گا وہ یہی کہ دنیا کا کون سا ایسا علم ہے ترقی حاصل کرنے کا اور روچ حاصل کرنے کا جس میں اس نے رہنمائی اور رہبری نکی آج دنیا اے سائنس دنیا اے دب دنیا اے فلاسفہ سارے کے سارے سارے کے سارے بڑے بڑے سائنس دانوں اور طبیبوں اور معالجوں اور بڑے بڑے فلاسفروں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں ابن سینہ کے آگے یہ کیسے ہوا یہ علم کے ذریعے سے ہوا اگر وہ کوئی احدہ مانگ لیتا کوئی منصب مانگ لیتا کوئی جاگیر مانگ لیتا وہ مر جاتا اور اس کی جاگیر اور اس کا منصب اور اس کا عوضہ سب اس کے ساتھ دفن ہو جاتا لیکن اس نے علم کتب خانے میں متعلق کو مانگا اور پھر وہ ایسا عالم بنا ایسا عالم بنا کہ آج دنیا اس کے احسان مند میرے عزیزوں میرے بھائیو یہ ام القرآن چھوٹا سا مدرسہ ہے ہر مدرسہ شروع میں چھوٹا ہی ہوتا ہے چھوٹا ہی ہوتا ہے کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے بڑا نہیں ہو کر آتا ہے ارے ہوتا ہے امام الانبیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے سواری کے لیے اونٹ چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا اونٹنی کا بچہ تو کہنے اللہ کے نبی میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا کیا کروں گا اٹنی کے بچے کو لے کر پریشان کہ میں تو سواری کے لئے چاہے رہا ہوں اٹنی کا بچے لے کر کیا کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹ ہوگا توانا تندرست وہ بھی تو اٹنی کا بچے ہی ہوگا ٹھیک ہے وہ بڑا ہے میں دوں گا بڑا لیکن وہ اٹنی کا بچے ہی تو ہوگا تو جو بھی ہے جتنا بڑا عالم ہو کوئی بھی ہو شروع میں وہ چھوٹا بچے ہی ہوتا ہے اپنے فن کے اعتبار سے اپنے علم کے اعتبار سے مبتدی ہوتا ہے دیرے دیرے پھر ترقی کرتا ہے اسی طریقے سے مدرسے بھی شروع میں چھوٹے ہوتے ہیں چھپر میں ہوتے ہیں پھر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں مدد کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں اور پھر دیرے دیرے اللہ تبارک و تعالی کی نسرت شامل ہوتی ہے اگر اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پال پوسٹ کر اس کو بڑا کر دیتے ہیں پھر وہ دنیا کا مرکز بن جاتا ہے تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں میری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے معدبانہ درخواست ہے کہ اس مدرسے کی آپ کی فعلت کریں اس مدرسے سے آپ محبت کریں یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان سے پوچھیں کیا ضرورت ہے آپ بتائیے اور جب یہ مدرسہ پروان چلے تو ایسا نہیں کہ باہر کے لوگ آ کر پڑھیں گے اور آپ کے ہاں کے لوگ نہیں پڑھیں گے آپ کے ہاں کے لوگ حافظ ہوں گے عالم ہوں گے قاری ہوں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالی عزت آ فرمائے اس کے ذریعے سے عزت ملتی ہے ملتی ہے کی نہیں ملتی ہے ملتی ہے بالکل قرآن کے ذریعے یہ وقت دو تین منٹwon ہے دو تین منٹ بات ختم کر رہا ہوں قرآن کے ذریعے سے عزت ملتی ہے مدرسے کے ذریعے سے اس کو پروان چلائیے دین کے ذریعے سے عزت ملتی ہے اللہ دے گا آپ کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے مکہ جیسی سرزمین مکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بائیس لاکھ مربع مل زمین کے حاکم ہیں اور سب جگہ الگ الگ ریاستوں میں الگ الگ گورنر متعین کرتے ہیں مکہ جیسی مقدس سرزمین کا گورنر بنایا ہے نافے ابن عبد الحارس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک دن ملاقات ہو گئی مکہ سے الگ مقام عصفان میں نافے ابن حارس سے کہا اے نافے آپ یہاں مکہ کے آپ گورنر ہے آپ یہاں چلے آئے اپنی جگہ گورنر کس کو بنایا نائب کس کو بنایا کوئی جائے گا تو اپنی جگہ کسی کو کارگزار بنائے گا کی نہیں بنائے گا مدرسے کے مہتمی صاحب جاتے ہیں اگر لمبے سفر پر تو کسی کو اپنی جگہ بنا کر جاتے ہیں کہتے ہیں کارگزار مہتمی میں معاوین مہتمی میں پہلے تو لمبے لمبے سفر ہوا کرتے تھے جہاز تو تھے نہیں ٹرینے تو تھی نہیں گھوڑا تھا اونٹ تھا پیدل سفر تھے لمبا سفر ہوتا تھا پوچھا آپ نے اپنی جگہ کس کو گورنر بنایا کہا میں نے اپنی جگہ ابن ابزہ کو گورنر بنایا اپنی جگہ ابن ابزہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی ابن ابزہ کو جانتے نہیں تھے پوچھا من ابن ابزہ یہ ابن ابزہ کون ہے کون ہے ابن ابزہ تو کہا ابن ابزہ ہیں تو ایک غلام زادے ان کے باپ دادا غلام تھے خود غلام آزاد کر دیا ہے اب مولا ہیں غلامی کی زندگی گزارتے تھے کوئی بہت بڑی شخصیت نہیں لیکن وہ قاری و کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے قاری ہیں عالم ہیں علم فرائض کے عالم ہیں قرآن مجید اچھا پڑتے ہیں قرآن مجید کے قاری ہیں اللہ کی کتاب سے ان کا رشتہ ہے اس لیے میں نے گورنر بنا دیا ہیں تو غلام وہ تھے تو غلام زادے لیکن قرآن کی وجہ سے میں نے ان کو قرآن سے رشتہ ہے علم سے رشتہ ہے اس لیے میں نے ان کو اپنی جگہ مکہ کا گورنر بنا دیا یہ سنتے ہیں عمر بن خطاب جھوم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں سچ فرمایا تھا ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ تعالی جرفہ بہا ذا الكتاب اقواما ویزاہ بھی آخرین اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عزت بھی دیتا ہے اور قوموں کو زلیل بھی کر دیتا ہے تو میرے بھائیو اس مدرسے سے محبت کی دیئے یہاں قرآن کی حدیث کی دین کی تعلیم ہوتی ہے اس لئے یہاں کے طلبہ سے اساتذہ سے ذمہ داروں سے محبت کی دیئے اور جتنا زیادہ سے زیادہ تعاون ہو سکتا ہے بھرپور تعاون کی دیئے تاکہ یکسو ہو کر بے فکر ہو کر یہ دین کی خدمت میں لگ جائیں انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کے ذریعے سے ترقی دے گا قابی روح جب پیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہیں تیرہ نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے پسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بلا تاخیر کے پھر میں حافظ محمد اشفاق صاحب بہرائی جیز سے در ارض کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ناتیہ کلام پیش فرمائیں کہ میری ان آنکھوں کو میری ان آنکھوں کو آنکھا کے خواب دے دینا میری ان آنکھوں کو آنکھا کے خواب دے دینا مجھے بھی ہو بے رسالت معاب دے دینا مجھے بھی ہو بے پھر آج میں نے محبت سے ماں کو دیکھا ہے پھر آج میں نے محبت سے ماں کو دیکھا ہے میرے خدا مجھے میرے خدا مجھے حج کا ثواب دے دینا میرے خدا مجھے میرے خدا مجھے حج کا ثواب دے دینا میرے خدا مجھے مجھے اور دوستو یہاں سے ایک نات پاک کے چند شیر اور حاضر کروں گا اور اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا حاضر کرتا ہوں مطلع ملائدہ فرمالیں ابر درود پاک پڑھ لیں آفدات اللہمہ سلیلہ سیدنا نبی گناہ مولانا محمد باری کو سلیلہ ایک نات پاک کے چند شیر مطلع دو شیر پڑھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی جگہ حاضر کرتا ہوں ملائدہ کریں کہ باغی جنت کا وہ حق دار ہو گیا باغی جنت کا وہ حق دار ہو گیا باغی جنت کا وہ حق دار ہو گیا جس کو میرے مصدفہ سے پیار ہو گیا باغی جنت کا وہ حق دار ہو گیا جس کو میرے مصدفہ سے پیار ہو گیا پیار ہو گیا نبی سے نبی سے پیار ہو گیا پہلا بن اس کلام کا حاضر کرتا ہوں ملائدہ کریں کہ شام و سہر اب ہو ہو ملائک اس کی عیادت کو آئیں شام و سہر اب ہو ملائک ایس کے عیادت کو آئیں شام و سہر اب ہو رو ملائک اس کے عیادت کو آئیں شام و سہر اب ہو رو ملائک اس کے عیادت کو آئیں ہورے پیارے گیت سنا کر اس کے دل کو بہلائے ہو رہے پیارے گیت سنا کر اس کے دل کو بہلائے عشق ہاں عشق ہاں عشق مصطفیٰ میں جو بیمار ہو گیا عشق مصطفیٰ میں جو بیمار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا پیار ہو گیا نبی سے پیار ہو گیا ایک بند اور حاضر کرتا ہوں اس کلام کا ملائدہ فرمالیں جیسا یقین مانیے میں ایسے ماحول میں بلکل پر نہیں پاتا ہوں سچائی بلکل آپ کو بتا رہا ہوں جیسا آپ سن رہے ہیں ویسا میں جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں آخری بند اور حاضر کرتا ہوں کہ چندہ سورج اور ستارے اس کی غلامی کہتے ہیں چندہ سورج اور ستارے اس کی غلامی کہتے ہیں چندہ سورج اور ستارے میرے نبی کے میرے نبی کے میرے نبی کے میرے نبی کے ہاتھوں میں خود کنکر کلمہ پھڑتے گئے بوجہ لکا بوجہ لکا بوجہ لکا بوجہ لکا فیل ہر ایک وار ہو گیا بوجہ لکا فیل ہر ایک وار ہو گیا جس کو جس کو میرے مصطفی سے پیار ہو گیا پیار ہو گیا نبی سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ ہے قیدہ ہو گیا جس کو میرے مصطفی سے پیار ہو گیا لہذا اب بلا تاخیر اس سلسلے کی آخری کری اس گلسنے رنگ بو کے آخری خطیب جو برے صغیر کے ممتاز عالم دین ہے جن کے فضل و کمال ذہات و فتانت بیان و خطابت کو دیکھ کر بڑے بڑے علوہ حیران و ششدہ رہ جاتے ہیں لہذا اسی پیکر اخلاص کرو کے مجمع کو سنجیدگی و تشفی بخشنے والا خطیب شہن شاہ فکر و تدبر عبر و سنیت فلق و خطابت کے نیر تابع خطیب العصر حضرت مولانا محمد انصار صاحب قاسمی دامت برکاتوں کو اس شیر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق آنکھوں کے عشق سوخ گئے تیرے انتظار میں حضرت والا آپ نورانی ویڈفانی بیان سے ہم سب کو مصطفی صلی اللہ سب کو مصطفی صلی اللہ ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي لا ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک لا ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتی اقوام صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل على سیدنا وعلى آل سیدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انك حمید مجید میرے دینی ایمانی بھائیو بزرگو بہت دیر سے آپ علماء اکرام کے بیانات سن رہے ہیں اب وقت اتنا ہو چکا ہے کہ بازابتہ کوئی لمبا بیان میں نہیں کر پاؤں گا صبح نو بجے سے چل کے مستقل ابھی بس آدھا گھنٹہ ہی میں یہاں آکے روکا تھا فوراً مہمانوں نے حکم دیا کہ میں اسٹیج پہ آ جاؤں تھکان بھی ہے اور محول بھی یہ بتا رہا ہے کہ بہت زیادہ لمبا پروگرام اس وقت مناسب نہیں اس لئے چند باتیں پیش خدمت ہیں اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیو اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور آپ کے ساتھ رہتی دنیا تک آپ کی تعلیم کو محفوظ فرما کے قرآن کریم کی شکل میں نازل فرمایا قرآن ہمارے لئے ہدایت ناما ہے جب جب اندھیرے ہوں گے تو اجالہ قرآن سے ہوگا جب جب ہمیں تکلیف ہوگی تو تکلیفوں کا خاتمہ قرآن سے ہوگا گھر کی تکلیف ہو خاندان کی تکلیف ہو یا پھر ایک محلے والوں کی تکالیف ہو یا گام والوں کی یا شہر والوں کی یا صوبے والوں کی یا ملک والوں کی اللہ نے اس قرآن کو ہماری ساری تکالیف کا پریشانیوں کا پروبلمز کا مصیبتوں کا حل بنایا قرآن ہمارے لئے ایسی کتاب ہے کہ جب جب ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں گے تو یخرج ہم من الظلمات الى النور قرآن ہمیں ادھیروں سے اجالوں کی طرف لاکھے کھڑا کر دے گئے صحابہ کے پاس کیا تھا نہ دھن بہت تھا نہ دولت بہت نہ مال بہت نہ جائدات بہت نہ ہی ہتھیار بہت نہ سواریاں بہت اگر ان کے پاس کوئی چیز تھی تو یہ اللہ کا کلام قرآن تھا انہوں نے غریبی میں امیری میں گھر میں باہر پریشانی میں یا آسانی میں غم میں یا خوشی میں قرآن کو کسی بھی حال میں چھوڑانے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے ہم سے اور آپ سے یہ کہہ کے گئے تھے اور قیامت تک آنے والی اپنی امت سے یہ کہہ کے گئے تھے لن تظلو ما تمسکتم بہیما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے لوگوں دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اگر یہ دونوں تمہارے پاس رہے گی تو دنیا کی کتنی بھی بڑی طاقت کیوں نہ ہو اور تم کتنے ہی بظاہر کمزور کیوں نہ ہو لیکن تمہیں کوئی ہلا نہیں سکے گا اور تم ڈگمگا نہیں سکو گے بلکہ مضبوط پہاڑ کی طرح بن جاؤ وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک قرآن ہے اور ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آج ایسا نہیں ہے کہ ہمارے آپ کے اندر کوالٹیز نہیں ہیں آج مسلمانوں کا بچہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑا لکھا نہیں ہے وہ انجینئر بھی ہے وہ ڈاکٹر بھی ہے وہ دیکاری بھی ہے یہ بھرم آپ توڑ دیجئے کہ آپ کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں یہ چند نوجوان جتنے ہیں بیٹھے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری بات کو پہنچاؤ قوم تک آپ اگر انجینئر بن سکتے ہو آپ اگر ڈاکٹر بن سکتے ہیں آپ آئی ایس جیسے ایسا ایسا کیلئر کر سکتے ہیں ابھی کی آئیس سال لڑکوں نے تو آپ پھر دنیا کی کونسی ایسی تعلیم ہیں جس کو حاصل نہیں کر سکتے اور کیوں قرآن کی ہدایت کو لے کے نہیں چل سکتے بس ایک کنفیوزن ہے اور وہ یہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ قرآن کی تعلیم ہمیں بیک وٹ بنا دے گی نہیں قرآن کی تعلیم ہی تو ہے اس کے ساتھ اگر ڈاکٹر ایجینئر پیچر آفیسر آرکیٹیک اگر قرآن کے ساتھ چلے گا تو یقین کریں چار چاند لگ جائیں اس کو بالکل ایسی ہی تو ہے ایک انسان ایک انگوٹھی پہناوا ہے انگوٹھی میں ایک نگ لگا لے وہ پتھر کا ایک لگا لے ہیرے کا انگوٹھی وہی ہے چاندی کی لیکن نگ اس میں بدل آ جائے گا آپ وہی ہیں انگوٹھی میں نہ قرآن کا لگا لیں انگوٹھی کی رونق بڑھ جائے گی نہ کہ نگ کی رونق بڑھے گی ہیرہ کے نگ انگوٹھی میں لگنے کے بعد قیمت انگوٹھی کی بڑھ گئی آپ اگر ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں آپ آرکیٹیک ہیں آپ آفیسر ہیں اگر قرآن آپ نے اپنے ساتھ میں لے لیا تو یقین کیجئے آپ ایک چمکتا ہوا ستارہ بن گئے گا بہت قوالٹی ہیں آپ کے پاس دنیا کی کوئی قوم ایسی قوم نہیں ہے میں سچ کہہ رہا ہوں جو مسلمانوں کے ذہن کا مقابلہ کر سکے دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے پوری دنیا پورے عالم میں جو مسلمانوں کے بچوں جیسی صلاحیتیں رکھتی ہو رکشت چلا کے ایک باپ اپنے بچے کو آئی ایس بنا سکتا ہے مسلمان جھوپڑ پٹی میں رہ کے ایک باپ اپنے بچے کو ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنا سکتا ہے مزدوری کرنے والا جب اپنے بچے کو مسلمان وہ بی ڈی ایس ایم ڈی ایس ڈاکٹر بنا سکتا ہے یا بی ایڈ ایم ایٹ کرا کے ٹیچر بنا سکتا ہے بی ایس سی ایم ایس سی کرا سکتا ہے تو کیا مسلمان کو یہ کہا جائے گا کہ مسلمان کمزور ہے میں تو یہ کہتا ہوں پوری دنیا میں سب سے زیادہ میرے آپ کے گھروں میں وہ بچے ہیں جن کے سینوں میں قرآن کی تعلیم محفوظ ہے جس قوم کے نوجوان قرآن جیسی کتاب حرف بحرف دس اور بارہ سال کی عمر میں اپنے دل میں محفوظ کر سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں اور حافظ بن سکتے ہیں ان سے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چھوٹ جائے سوچ سکتے ہیں آپ پوری دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اس طرح اپنی مذہبی کتاب کو حفظ کرتی ہو کہ نہ زیر کی غلطی نہ زبر کی غلطی نہ نکتے کی غلطی اگر کوئی کربی دے گا تو اس کو ٹوکنے والے بہت جس قوم کے نوجوان اتنی صلاحیتیں رکھتے ہوں بس فرق یہ ہے کہ ہم نے آپ نے ہیرے کو ایک طالعب کی کن کر سمجھا ہے اور سمجھے نہیں ہے کہ یہ ہیرہ ایسا سے کم طریقہ شکا رہے ہیں ہم اور آپ اور وہ اس لیے ہیں ہم نے اور پوری دنیا کے اسلام کے ناماننے والوں نے ایک چیز میں اپنے آپ کو ایک کر لیا بنیادی بجائی یہ ہے ان کے یہاں ڈاکٹر بنتا ہے اس لیے تاکہ وہ بنگلے بنائیں انجینئر بنتا ہے اس لیے تاکہ وہ پلوٹس خریدے ان کے یہاں افیسر بنتا ہے اس لیے تاکہ وہ اپنی جیبے بھرے ہمارے یہاں بھی اب وہی چیز ہو گئی اپنے بچوں کو ہم تعلیم اس لیے دیتے ہیں کہ یہ دیکھو فلاں کا بچہ پڑھ لی کر کے اتنا کما چکا ہے اس لیے تمہیں بھی پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے یہاں آ کے ہم غلط راستے پہ چلے گئے ہمیں گدشتہ دنوں میں جو پاسٹ ہمارا ہے جو گزراوا کل ہمارا ہے اس میں ہمیں یہ کہا گیا تھا تم کوئی بھی ہنر چیکھو کوئی بھی تعلیم حاصل کرو تم دنیا میں کہیں پر بھی اپنی زندگی گزارو تمہاری نظر فقط اور فقط اللہ رب العزت پر ہونا چاہیے تمہارے تمنہ جنت ہونا چاہیے تمہارے اندر کا شوق جنت کی نعمتوں کا حصول ہو تمہارے دل کی آواز جنت کی خواہش ہو تمہارے دل کا در جہنم سے بچنا ہو میرا ہر ہنر اس لیے ہے کہ میری اس ہنر کے ذریعے میں جنت کما سکت اگر یہ خواہش آج بھی میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے میں سچ کہتا یہی بشنپور ہوگا یہی نوجوان ہوگے پھر وہی ماحول ہوگا جب مسلمان کا بچہ عالم بھی ہوگا ڈاکٹر بھی ہوگا حافظ بھی ہوگا انجینئر بھی ہوگا عالم بھی ہوگا آفیسر بھی ہوگا عالم بھی ہوگا اور وہ ٹیچر بھی ہوگا پھر یہی وہ جوان ہوں جب یہ دنیا میں نکلیں گے تو ایک نقشہ دنیا کا تبدیل کرتے ہوئے چلے جائیں ضرورت بس اس بات کی ہے احساس کم طریق کو ہم نکالیں اور دیکھیں قرآن میں اللہ نے ہمیں کیا کیا سبق دیئے کیسے کیسے مواقع اللہ نے ہمارے لئے قرآن کے ذریعے فرام کیے دنیا میں جو کچھ بھی ہے جو کچھ ہوگا قیامت تک کے سارے اللہ نے معاملات کا ذکر شورٹ لی یا ڈیٹیل میں قرآن میں بیان کر دیا ہے دنیا کا کوئی علم لینگویش تبدیل کر کے کسی چیز کو الک کہہ سکتا ہے لیکن بات وہی ہے جو قرآن نے اور میرے نبی کی حدیث نے کہہ دی مثال کے دور پہ ہم جب اسکول میں جاتے ہیں اب میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں اب یہی پر کوئی انگریزی بولنے والا انہی باتوں کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرے دنیا کہتی یہ بہت قابل ہے لینگویج کا فرق ہوتا ہے مثلا میں کہوں ملک شام نبی نے کہا ملک شام ایک کنٹری ہے جس کا نام شام گزرے وے زمانے میں حدیث میں اس کا ذکر شام آج دنیا نے اس کو چینج کیا اور اس کو سیریا کر دیا سیریا اور شام لینگویج کے اعتبار سے ٹاکنگ سٹائل کے اعتبار سے چینج ہوئے نہ کہ حقیقت کے اعتبار سے وہ سب کچھ جو انگریزی میں لکھا جا چکا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سب کچھ قرآن و حدیث میں موجود ہے بس الفاظ کو لینگویج کو اور زمان کو تبدیل کیا گیا میرے بھائیو یہ مدارس یہ اسکول بیجا نہیں بجا ہے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اولا قرآن سے جڑے قرآن کو پڑھیں نبی کی تعلیمات کو پڑھیں اور دیکھیں کہ قرآن ہمیں حکم کیا دیتا ہے قرآن میں قصے کہانیہ ہیں ہم آپ قصے کہانیہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں کبھی اس کا قصہ کبھی بیر ول کا کبھی اکبر کا کبھی ملہ گو پی آجے کا کبھی کسی اور کا سنتے ہیں نا قرآن میں دیکھو کتنے قصے موجود ہیں کئی اللہ قرآن میں حضرت سلیمان کا قصہ بیان کر رہا ہے کئی اللہ نے حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کیا کئی حضرت یوسف کا قصہ بھی ہیں تمہاری زندگی بدلنے کا ذریعہ بھی ہیں تمہارے دل کی اس میں غزہ بھی ہے اور این قصوں کو پھلنے سے اور سننے سے تمہارے ایمان بھی بڑھتے ہم جنہیں کہاں کون سے قصوں میں لگے ہوئے کہانیاں ہوتی ہیں ہمارے بچے آپس میں بیٹھ کے کہانیاں گا جہنم کا قصہ قبر کی کہانی قبر سے اٹھنے کی کہانی زندگی میں آنے والا کیا ہے کیا کریں گے تو کیا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں اور نبی کی تعلیمات میں رکھی ہیں بس فرق اتنا ہے کہ ہم آنے کھول کے پڑھتے نہیں کیسے اس کے ایک مثال دیتا ہوں ہم لوگ جلباز ہیں پیٹ میں درد ہوا ایلوپیتک دوا لے کے آگے سب کو بتائیں کہ انگریزی دوا ایک فائدے کے ساتھ سو نقصان کرتی ہے جو ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے انگریزی دوا کھاؤ گے گردے پہ اثر درد تو رکے گا لیکن اس کے علاوہ نقصانات اس کے بے پناہ جلد بازی کا یہ نقصان حکمت کی دوا لے لیں ہومیوپیتک کی دوا لے لیں آئیورویدک کی دوا لے لیں فائدہ کرتی ہے بلکل اسی طرح ہم سیکھنے کے معاملے میں جلد باز نہیں ہم چاہتے ہیں بس وہ مبائل پہ قصہ آیا اور بولا ہو قرآن تو وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے اللہ نے جن کو اپنے آپ قصوں کو بیان کیا ان کا کیا حسن ہوگا کیا خوبصورتی ہوگی کتنا پیارا انداز ہوگا ان قصوں کا اپنے گھروں میں ان قصوں کے چرچے کریں ان کو پڑھیں چھوٹی چھوٹی کتابیں آگئی ہیں آج کل کا ذکر کر رہے اس مچھلی کو بھول جاتے ہیں جس نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں گیا تھا میرے بھائیو اسی طرح کا ایک قصہ ہے قرآن میں بس اس کی طرح میں آپ کی توجہ مبزول کرا کے دعا کرا کے بات ختم کر داؤ اللہ نے جتنے بھی قصے قرآن میں بیان کی احکام بھی ہے قرآن میں توحید بھی قرآن میں بہت کچھ ہے اس کا ایک حصہ ہے انبیاء کے باقیات اور قصے اللہ نے کہا نحنو نقص علیکہ احسن القصاص بما اوحینا بما اوحینا الیک هذا القرآن اے میرے محبوب ہم نے جتنے واقعات بیان کی ہیں اب تک ان میں سب سے بیوٹی فل اور خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے نبی سے اور اب تک آپ کو اس واقعہ کا علم نہیں تھا اب ہم بتا رہے ہیں کون سا واقعہ ہے کہ میرے محبوب وہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام یہ پورا ایک جگہ ذکر کیا گیا واقعہ اس میں کیا ہے اس کو آپ جب موقع ملے تو اپنے گھروں میں جا کے پڑھنا میں صرف دو تین باتیں اس کی ذکر کرتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام یہ بارہ بھائی تھے دو ایک حضرت یوسف اور ایک ان کے دوسرے بھائی یہ دو ماں کے اور باپ کے دونوں ایک تھے باقی دس بھائی باپ کے تو ایک تھے لیکن ماں سے الگ الگ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عجیب و غریب حسن دیا تھا ایسا حسن کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس حسن کی وجہ سے بھائیوں میں آپس میں جو دوسرے دس بھائی تھے انہیں لگا کہ ہمارا باپ ہمارے اس بھائی یوسف کو زیادہ توجہ دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان دس بھائیوں نے مشورہ گیا بھئی کیا کریں ایک سگے بھائی کے لیے خود صورتی کی وجہ سے دل میں کیا پیدا ہوا حسد اس حسد کی آگ نے کہاں تک پہنچایا کیا کریں ایک بھائی کہہ رہے اکتلو یوسف وطرحو ارغن اکلو لکم اکام کرو اپنے بھائی کو قتل کرتو سمجھتے ہو حسد نبی کی اولاد ہیں یہ بارہ کے بارہ اور نبی کے بیٹوں کو حسد کی آگ نے یہاں تک پہنچا دیا کہ اپنے ہی اتنے پیارے اور حسین بھائی کو قتل کرنے پہ اماد انہوں میں سے جو ایک بھائی تھے یہودہ نام کے انہیں تھوڑی ہمدردی تھی وہ کہنے لگے قَالَ قَائِلُم مِّنْهُمْ لَا تَقْطُلُوا يُوسُفَ مِطْرَحُوهُ أَرْضَي اَخُلُو لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ ایسا کرو قتل نہ کرو بلکہ کسی اندھیرے کوئے میں ڈال دو سامنے سے تم قتل کروگے تو دل نکھے گا مار نہیں ہے تو اندھیرے کوئے میں ڈال دو مر جائے گا پلاننگ بن گئی اببہ کے سامنے کیا کریں اب کانو ٹھنکی کرو باپ کے پاس گئے اور کیا نہیں لگے لَا تَأَمَنَّا عَلَى يُوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ ہم پر آپ یقین کیوں نہیں کرتے یوسف کے بارے میں ہم کوئی یوسف کے دشمن بھائی خیر خوائیں ہمارے سب بھی اَرْسِلْهُ مَعْنَا غَدًا يَرْطَع وَيَلْعَب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم اس کی حفاظت کریں گے یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا ہمارے ساتھ بھیجئے اس کو لے گئے اور لے جانے کے بعد ایک اندھیرے کوئے میں ڈالے اندھیرے کوئے میں میرے بھائیوں حسد دوسرے کی کسی چیز سے چڑنا جلنا یہ امید کرنا کہ اس کے پاس سے یہ چیز ختم ہو جائے یہ حسد کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ پہلا قدم ہے حسد کا آپ کسی سے بھی کسی کی شہرت کو عزت کو دولت کو اس کی خوبیوں کو اس کے حسن و جمال کو اس کی قابلیت کو اس کے احدوں سے جل کر کے یہ تمنہ کرنے لگے یہ ختم ہو جائے یہ کوشش کرنے لگے میرے بھائیوں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہونہ ہونہ کچھ نہیں ہوتا لیکن اپنے آپ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ قتل پر نوبت آتی یہ بات کچھ نہیں ہوتی وہ کتن سوئی کا پھاورہ بن جاتا ہے ایک حسد کی بیماری انسان کو قتل تک لانے پر مجبور کر دیتی ہے اور یہ نہیں کہ میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں حضرت یعقوب کی اولاد ہیں نبی کی اولاد ہیں جو اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے کے لیے لے کے چلے گئے کوئے میں ڈال دیا لے کے چلے گئے تو پہلا ایک سبق ہمیں حضرت یعقوب یعقوب کے واقعے سے جو قرآن کا ہے کہاں ملتا ہے حسد نہ کرو حسد نہ کرو بلکہ کیا کرو محبت کرو اچھا حسد کیسے دور ہوگا ایک چھوٹی سے سمپل سی بات ہے اگر آپ کو کسی بھائی سے کوئی الجن ہو رہی ہے تو اس کا سیدھا سا اصول ہے جب بھی کسی کو خوش دیکھو یا ترقی بڑھ دیکھو فوراں ہاتھ اٹھاؤ اور اس کے لیے دعا کر دو کہ اللہ اس کی ترقی کو اور بڑھا دے اس کی دولت کو اور بڑھا دے اس کی عزت کو اور بڑھا دے دو فائدے ہوں گے ایک تو دل سے حسد دور ہو جائے گا دوسرا برابر میں فرشتہ کھڑا ہو کہے گا یا عرب لکمیسلوہو اللہ جوئیز بھائی کے لیے یہ دعا کر رہا ہے ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں حسد کی بیماری سے بچے اور فرشتوں کی دعائیں مل گئیں اب میری تمہاری دعائیں قبول ہوں یا نہ ہوں فرشتے تو محسوم ہیں ان کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں اس لیے حسد سے بچے دوسری دوسرا سبق تو بہت مختصر صحیح ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا کوئے میں وہ نکال کے لیے نکالا گیا پھر بیچا گیا پھر بازار میں گئے پھر مصر میں پہنچے پھر وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے بادشاہ نے خریدا اور بادشاہ نے رکھا اب بادشاہ کی بیوی کا دل حضرت یوسف کے حسن پہ آگئے یہ بھائیوں کے لیے بھی ہے اور بہنوں کے لیے بھی ہے وہ ترہا ترہا سے حضرت یوسف پہ ڈونے ڈالنے لگی اور کوشش کرنے لگی کسی طرح یوسف میرے ساتھ زنا کر لیں اور میری خواہش کو پورا کر لیں ایک دن جب اس کا کوئی بس نہیں چلا تو اس نے اپنے محل کے ساتوں دروازے بند کر دیئے اور کیا کہا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ قَالَتْ هَئِ تَلَكْ سارے دروازے بند کرنے کے بعد حضرت یوسف سے کہہ رہی ہے ہی تلک آؤ میرے پاس اور میری ضرورت کو پورا کرو نوجوانوں یہی ہو رہا ہے بلایا جا رہا ہے گناہ کی طرف اور دعوت دی جا رہی ہے اور ان پریس کیا جا رہا ہے کبھی باتوں سے کبھی اٹیٹیوٹ سے کبھی پہناوے سے کبھی اخراجات سے ایکسپنسے سے ترہ ترہ سے تمہیں برغلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں تک ہو سکے خود بچو اور جب تمہارے سارے اوثان ختم ہو جائیں تو یہ کہہ کہ تم نہیں چھوٹ سکتے کہ کوئی راستہ نہیں تھا زنہ ہی کرتے ہم نہیں میرے بھائیو جہاں تم سے یہ لگے کہ تم کچھ نہ کر سکو تو حضرت یوسف کے واقعے کو یاد کرو اور کہو جب حضرت یوسف کے سامنے دروازے بند بادشاہ کی بیوی بلا رہی ہے کیا کریں وہاں پر حضرت یوسف نے کہا میرے رب اب تو مجھے بچا لے سارے دروازے بنھیں یوسف کو بچا لے سارے راستے بنھیں یوسف کی حفاظت کر لے اللہ نے انہو ربی احسن مسوائے آئے اور کہہ رہے اے میرے رب تجھ سے اچھا تو مجھے بچانے والا کوئی بھی نہیں اللہ کو بکارا جہاں سارے دروازے بنھ ہیں حضرت یوسف علی السلام نے جب اللہ کو بکارا اور دور لگائی اے میرے رب دروازے بنھ انسان نے کیے ہیں کھولنے کی طاقت تیرے پاس ہے ایک دروازے کے قریب پہنچے تالہ ٹوٹ کے گرا دوسرے پہ گئے ٹوٹ کے گرا ٹیسرے پہ گئے ٹوٹ کے گرا چوتھے پہ گئے ٹوٹ کے گرا سارے دروازے کھل گئے اور جب باہر نکلے تو پیچھے سے زلیخہ بھاگی آ رہی ہیں اور حضرت یوسف باہر نکلے ارادہ کیا تھا اور ملی عزت پہ حملہ کیا تھا بھائیوں جب اللہ کو پکارتے ہو گناہوں کو چھوڑنے کے لئے میں سوچ کیسے چھوڑیں گے اللہ سے کہو اللہ اے رب تو چھوڑوا دے تو بنا دے راستے اللہ بنائے گا گناہ ہر سے بچنے کے راستے اب کیا ہوا حضرت یوسف تو فنس گئے بادشاہ سامنے کھڑے اور لوگ کھڑے وے اور حضرت یوسف کے پیچھے بادشاہ کی بیوی کہہ رہی کہ اس نے مجھے فنس آیا اس نے میرے ساتھ بے عزتی کا ارادہ کیا اللہ ایک ننے سے بچے کو زبان دے اتنے سے بچے کو چھوٹا سا بچہ گود میں بول سکتا ہے کیا وگرہ سنو انکان قمیس ہو قد من قبل فصداقت وہو من الكاذبین وانکان قمیس ہو قد من دور فکذبت وہو من الصادقین چھوٹے سے بچے کو اللہ نے زبان کھولی اور وہ بادشا سے کہتا بادشا سلام دیکھو اگر یوسف کا قرطہ آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹ بول نہ ہے اور آپ کی بیوی سچی ہے اور اگر یوسف کا قرطہ پیچھے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف سچے ہے اور آپ کی بیوی چھوٹی ہے جب دیکھا گیا فلم جب قرطہ دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا بادشا خود ہی کہنے لگا یوسف یہ عورتیں واقعہ تل بڑی مکرو فری والی ہوتی ہیں اگر یہ مکاری پر آ جائیں تو دنیا کے کوئی طاقت ان کی مکاری کا مقابلہ نہیں کر سکتی ایک کام کر یوسف یہ میرے بی بی میں مادشا یوسف اعرم انہذا اس سے درگزر کر تو میرے بھائیو یہ دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے کب جب ہم بالکل یہ سمجھ لیں کہ چاہے وہ سود ہو چاہے وہ چھوٹ ہو چاہے وہ زنا ہو چاہے کیسا بھی گناہ ہو تم سے نہ چھوٹ سکے تو یہ نہ سوچو کہ نہیں چھوٹے گا اس کو پکار جو سارے جہان کا پروردی گار آخری بات اور تیسری کیسا ظلم کیا بھائیوں نے کوئے میں ڈال گئے برابر چھوٹ بولتے رہے اب ایک وقت آیا جب حضرت یوسف فائننس منسٹر بن گئے مصر کے وزیر خزانہ سارے بھائی آئے پہلے اپنے بھائی کو روک لیا اس کے بعد پھر دوبارہ آئے ہمارا باپ بوڑا ہے ہمیں غلہ جلدی دے دیں زیادہ دے دیں آکے حضرت یوسف علیہ السلام سے جب مطالبہ کیا تو حضرت یوسف نے ان سے پوچھا بھائی تمہیں پتہ بھی ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا اب سارے کے سارے دس کے دس بھائی سامنے اور قتل میں شامل ہونے والے ہم اور آپ کہتے ہیں ہم کیا کریں ارے اس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی یہ تو مارنے کو آگیا تھا کیسے ماف کریں کیا کریں یہ ہاں قتل کر چکے گویا وہ تو اپنی حساب سے مار چکے نا وہ تو حضرت یوسف کو کون میں ڈال چکے مار چکے اور ان کے اعتبار سے یوسف مر چکے حضرت یوسف نے یہ سوال کیا تو انہوں نے غور سے دیکھا ارے یہ تو یوسف ہے کہنے لگے قالو ائن کل انت یوسف کیا آپ یوسف ہیں حضرت یوسف نے کہا ہاں انا یوسف وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا حضرت یوسف نے کہا ہم میں یوسف یہ میرا بھائی اللہ نے ہمیں بچا یا اللہ نے ہم پہ حسان فرما یا اور پھر دو بات یں کہ دیکھو انہو من يتق و يصبر فإن اللہ لا یع عجر المحسنین جو بھی نیک بنے گا متقی بنے گا اور صبر کرے گا اللہ اس کو اسی طرح بدلہ عطا کرے گا صبر کیا متقی بنے اللہ نے ایسے بچا کے دکھایا اب بھائی بڑے شرمندہ کیا کریں ایسے بھائیوں کو بھی کوئی ماف کرے گا ہمارے آپ کے ہیں تو مافی کا مطلب بھی کچھ اور مافی نہیں کرتے ہم لو حضرت عیسی علیہ السلام کے سامنے یہ کہنے لگے ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہم مافی چاہتے ہیں بہت شرمندہ ہیں آپ ماف کر دیجئے ماف کر دیجئے حضرت عیسی علیہ السلام نے ایک جملے میں ایک جملے میں یوں کہہ کہ ماف کر دیا جس اللہ نے مجھے بچایا واللہ تمہیں معاف کرے گا رہا میرا تمہارا مسئلہ تو میں اپنے مسئلے کو بلکل ختم کرتا ہوں ان بھائیوں کو معاف کیا ہے جنہوں نے قتل اپنے اندازے کے اعتبار سے کر دیا تھا میرے بھائیوں آج ہم اور آپ بھی اپنے دلوں کو بڑھا کریں معافی کی عادت ڈالیں ایک دوسرے سے در گزر کرنے کی عادت ڈالیں یہ واقعات یہ سبق یہ درس یہ پوائنٹس مجھے اور آپ کو قرآن کے واقعات میں ملیں گے یہ میں نے چن کر کے تین باتیں نکال یہ ورنہ بیس سو پوائنٹس نہیں اسی ایک واقعی اس طرح اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو یہ واقعات سنائیں گے تو یہ بچے کیا بنیں گے دنیا ان کو دیکھ کے انگلیاں داتوں میں کٹے گی کہ یہ کون سی مخلوق ہے جب ان کی تربیت اس انداز میں ہوگی قرآن کے واقعات کی روشنی میں دنیا کہے گی یہ کن کی اولاد ہیں جو اس طرح اپنی زندگی کو آگے مڑھاتے آئیے ہم اور آپ آج یہ تیہ کریں انشاءاللہ ہم جو بھی پڑھیں گے جو بھی کریں گے لیکن قرآن کو اپنے زندگی میں ضرور داخل کریں گے قرآن کا اپنے گھر میں ضرور مطالعہ کریں تلاوت بھی کریں گے روزانہ ترجمہ بھی پڑھیں گے جب تک قرآن کا ترجمہ نہ پڑھا جائے اس وقت تک مزا نہیں آتا جو جس کو ترجمہ پڑھنے کا مزا آنے لگے پھر اس سے رکا نہیں جاتا اللہ تعالی اس جلاس کو قبول فرمائے بہت اللہ تعالی اس میں برکتیں پیدا فرمائے اس وقت اس کو ضرورت تعمیر کی اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درود شریف فر لیں اور دعا کوئی اور مسئلہ تو نہیں آگیا اللہم صلی علی سیدنا وعلی سیدنا ومولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم لکا الحمد كله ولكا شکر كله ولكا ثناو كله ولكا الكبرياء كله اللہم لکا الحمد على ما قضیت ولكا شکر على ما عطیت اللہم اهدنا فیمن هدیت وعافنا فیمن عافیت وتظلنا فیمن تبلیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت انکا تقضی ولا يقضى عليت انه لا يذل موالیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت لا اله الا انت سبحانك انا كنا من ظالمین ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزیز يا غفار ربنا لا تهزنا في الدنيا والآخرة يا ربنا ورب العالمين اللهم ربنا آتینا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وزرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين اماما ربنا واجعلنا مقيمين الصلاة من زريتنا ربنا وزريتنا ورحمت دعا ربنا تو ہی ہمارا مولا ہے تو ہی ہمارا اللہ ہے تو ہی ہمارا رب ہے اللہ تیرے سوا کوئی زندگی اور موت کا مالک نہیں ہے تو جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے ساری دنیا تیرے خلاف کرنا بھی چاہے تو ناکام ہو جائے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں پیغمبر صادق ہیں سچے نبی ہیں آپ کا لعبہ پیغام سچا ہے ایک ایک پیغام سچ پر مبنی ہیں اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ تو ہم سے ہمارے ماباب صلی ستر درد زیادہ پیار کرتا ہے اے اللہ تجھے اس پیار کا واسطہ اس ممتہ کا واسطہ اے ہمارے مولا ہم تجھے اس ممتہ کا واسطہ دے کے بھیگ مانگتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اے اللہ آج ہم تیرے سامنے مجرم بن کے بیٹھے ہیں گناہوں کا اقرار کر کے بیٹھے ہیں اللہ جو بھی خطائیں ہو گئیں سرزد جو بھی ہم سے گناہ ہو گئے ہوں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں دن کے اجالے میں کیے ہوئے ہوں یا رات کے اندھیروں میں ہوں اے ہمارے اللہ اے ہمارے رب ہم تجھ سے بھیگ مانگتے ہیں ہمیں معاف فرما دے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے ہماری بخشش کا فیصلہ فرما دے اے اللہ تیرے سوا پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ ساری دنیا کی دولت دے کے بھی اس سے اگر ایک گناہ معاف کرانا چاہے تو وہ معاف کر دے تو یہ کیسی ہستی ہے جو گناہوں کو آن کے آن میں معاف کر سکتا ہے تو یہ ایسی ذات ہے جو پل کے پل میں سارے گناہوں سے پاک ساف کر سکتا ہے اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک ساف فرما دے اے ہمارے رب ہمارے رونگ رونگ کو گناہوں سے پاک فرما دے اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے تیری توفیق کے بنا تو آنکھ کا پلک بھی نہیں جھپک سکتا اے اللہ اے ہمارے رب اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما دے برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما لے اے ہمارے اللہ ہماری پیشانیوں کو پکڑ کے سرات مستقیم پہ ہمیں چلا دے خوض بناصیتنا علی البر و تقویٰ یا رب العالمین اے ہمارے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما دے توفیق نصیب فرما دے تو قبولیت عطا فرما دے اے اللہ وہ راستے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور وہ راستے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں اے اللہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ وہ راستے جو تجھے اور تیرے نبی کو پسند ہیں وہ کام و اعمال ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور وہ کام و اعمال جو تجھے اور تیرے نبی کو پسند نہ ہو ان سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے پریشانیوں کو آسانیوں میں ہماری تبدیل فرما دے غموں کو خوشیوں میں ہمارے تبدیل فرما دے ہمیں وہاں سے رزق حلال عطا فرما دے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہ ہو اے ہمارے اللہ ہمارے پروردگار ہمارے بزرگوں کو صحت عافی السلام کی کے ساتھ درازی عمر عطا فرما دے ہمارے بچوں کو عالم معمل حافظ معمل بنا دے اے اللہ اس جگہ کو اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرما لے تمام دنیا کے اداروں کو قبول فرما لے اے اللہ اس جگہ کو بھی قبول فرما لے اس کی تعمیر کی اور تعمیر کی تکمیل کے فیصلے فرما دے غیب سے اس کے انتظامات کے فیصلے فرما دے جن حاجی صاحب نے یہ جگہ وف کی ہے تیرے نام پر اے اللہ ان کے اس وف کرنے کو قبول فرما لے اور ان کو دارین میں اس کا عجر عطا کرنے کا فیصلہ فرما دے اے اللہ ان کے جو بچہ ایک سیدن میں انتقال کر چکا تھا اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے اے اللہ اس کو پل پل علیین میں جگہ نصیب فرما دے اور راحت و سکون عطا کرنے کا فیصلہ فرما دے اے اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں قبول فرما لے جو رہ گئی ہو جب جہاں جس موقع جس لم ہے جو بھی ضرورت آ پڑھے ہر خیر ہمارا مقدر فرما دے شریروں سے اور شر سے فتینوں سے اور فتنوں سے اے ہمارے اللہ دنیا اور آسمانی اور زمینی تمام مسائب و آلام سے ان سو جن کے تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما لے اللہ جتنے بھی بھائی یہاں بیٹھے ہیں ہر ایک بھائی کی جائز حاجت کو تکمیل تک پہنچا دے ہمارے آنے کو قبول فرما لے کہنے سننے کو قبول فرما لے ہماری دعاوں کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت کے صدقے قبول فرما لے وصل اللہ علیہ نبی کریم سیدنا محمد وآلہی وآصحابہی اجمعین آمین برحمتی کا یا ارحم الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ